بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ کچھ حصے میں نے پڑھ لیے تھے اور کچھ حصے رہ گئے تھے وہ میری طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرے سے ریکارڈ نہیں ہو پائے تو اس وجہ سے ناول نا تھوڑا لیٹ اپلوڈ ہوا ہے تو آج اس کا میں پہلا حصہ اپلوڈ کر رہی ہوں یہ دیکھ لیں انہوں نے مجھے کہا تھا اور ابھی میں نے چھ دن پہلے ان کو دوبارہ ریپلائے کیا ہے کہ انشاءاللہ نا میں یہ اپلوڈ کر دوں گی تو آج مجھے ٹائم ملا کہ میں ایک جو فرسٹ پارٹس کا وہ اپلوڈ کر دوں اور ساتھ ہی ساتھ نہ دوسرا اور جتنے بھی اس کے حصے بنے نا وہ میں کر کے ساتھ کے ساتھ اپلوڈ کر دی رہوں گی تو آپ سب سے گزارش میری یہ ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت ناول ہے امیر احمد کا آپ لوگ بھی اس کو ضرور سنیے گا پڑھئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا بہت ڈیفرنٹ بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے امیر احمد کے بیس ناولز میں سے یہ ایک ناول ہے ایمان امید اور محبت بہت ہی خوبصورت ناول ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ پریز اگ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کی میں نے فرمایش کو پورا کر دیا ہے آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی ہے ٹھیک ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ایمان امید اور محبت کا تھوڑا سا تعرف دیا ہوا ہے تو اس میں میں آپ کو تھوڑا سا یہ پڑھ کے سناتی ہوں جو انہوں نے تعرف دیا ہوا ہے کہ ایمان امید اور محبت ایک خوبصورت تحریح ہے جو انسانی زندگی کے تین انتہائی اہم ستونوں کے گرد گھونتی ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے دل میں نہ صرف دوسروں کے لیے محبت کا جذبہ ہونا ضروری ہے بلکہ اچھے مستقبل کی امید اور اللہ پر یقین اور اس کی رحمت و ہدایت پر ایمان بھی بہت ضروری ہے یہ کہانی ہے ایک ایسی پیدائشی مسلم لڑکی کی جس نے اپنی محبت پر اپنے ایمان کو فوقیت دی لیکن بہت عرصے تک کشم کشمے رہی کہ اس نے صحیح کیا یا غلط یہ کہانی ایک ایسے نو مسلم کی بھی ہے جو صرف دو سال پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہوا اور اس نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنی محبت کو ایمان پر قربان کر دیا محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو سمجھنے کے لیے اس تحریر کو پڑھنا ازہد ضروری ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ون این اون لی دی بیوٹیفل نوول ایمان امید اور محبت بائے امیرہ احمد وہ بہت آشتہ آشتہ آنکھیں کھول رہا تھا ہوش میں آنے کے ساتھ ہی سب سے پہلے احساس سر کے پچھلے حصے میں ہونے والی شدید تقلیقہ تھا ایک راہ کے ساتھ اس سے دوارہ آنکھیں بند کر لی پھر اس نے اپنے کندے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا کوئی اس کے بہت قریب چکہل کی آواز میں کہہ رہا تھا تم کیسا محسوس کر رہے ہو اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی اور دوارہ آنکھیں کھولنے میں کامیاب رہا بیٹھ کے کنارے سے چند ہیولے سے نظر آئے اس نے انہیں دیکھنے ان پر نظر جمانے کی کوشش کی مگر نہ کام رہا درد بہت شدید تھا اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لی اور کراہ نہیں لگا تمہارا نام کیا ہے اب اس سے کچھ اور پوچھا گیا وہ چند ومیزی طرح آنکھیں بند کیے کراتے ہیں اپنا نام سوچتا ہے پھر جیسے اس کے ذہن میں ایک سپارک ہوا اور اسے اپنا نام یاد آگیا بے اختیار اس نے مدھا مواز میں اپنا نام بتایا تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے اب اس سے ایک اور سوال کیا گیا اس نے ایک بار پھر فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ یاد نہیں کر سکا اس کا ذہن منتشر تھا وہ کچھ کہے بغیر کراہتا رہا تمہارے گھر کا فون نمبر کیا ہے اس نے ایک بار پھر پوچھا یاد نہیں اس سے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا آفیس کا فون نمبر بتا سکتے ہو جن لمحوں کی خاموشی کے بعد اس سے دوبارہ پوچھا گیا اس نے ایک بار پھر اپنے منتشر ذہن کو ایک جگہ مرکوس کرنے کی کوشش کی کہا سوچنے کی کوشش کرو یاد کرو اس بار اس کا کندہ تھپ تھپ آ کر اسے کہا گیا مجھے یاد نہیں اس کی درد کی شدت میں ایک دم اضافہ ہو گیا کیا تم جانتے ہو تم کہاں ہو اس نے آنکھیں کھول کر سوال کرنے والے کے چہرے کو شنافت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسے پہچان نہیں سکا چہرہ شناسہ نہیں تھا صرف ایک لمحے کے لیے وہ آنکھیں کھلی رکھ سکا پھر اسے دوبارہ آنکھیں بند کرنی پڑی ہارسپیٹل ذہن پر چھانے والی تاریکی سے پہلے اس نے وہاں ترکی آواز میں اٹھکتے ہوئے کہا اس کے بعد وہ کچھ بول نہیں سکا یہ دوبارہ بھی ہوش ہو گیا ہے اس کے پاس کھڑے ڈاکٹر نے اس کی نبس دیکھتے ہوئے کہا کہیں یہ پہلے کی طرح پھر کومہ میں تو نہیں چلا گیا ساتھ کھڑی نرس نے خشش آزائے گیا نہیں اب یہ کومہ میں تو نہیں جائے گا میرا خیال ہے آدھے گھنچے تک یہ دوبارہ ہوش میں آ جائے گا ڈاکٹر نے نرس سے کہا اپنے بارے میں یہ اب بھی نام کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکا تو پولیس اس کے گھر کیسے اطلاع دے گی نرس نے ڈاکٹر سے پوچھا مجھے نہیں پتا یہ ان کا معاملہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ہی کر لیں گے ہمارا کام صرف اس کی جان بچانا تھا وہ ہم کر چکے ہیں اس بات ڈاکٹر نے قدر لاپروائی سے کہا نرس نے چواب میں کچھ کرے بغیر ایک نظر مریض کو دیکھا اور پھر ڈاکٹر کے پیچھے کمرے سے نکل گئی کمرے میں اب اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا محبت تاریخ جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک بار اس کے اندر جلے جاؤ پھر یہ باہر نہیں آنے دیتی باہر آدھے جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریخی کی اتنی آدھی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی وہ بھی جو بالکل صاف روشن واضح ہوتا ہے اس نے آہستہ آہستہ اپنے آنکھیں بند کر لی وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے یہ سب کس سے کب کہا اسے یاد تھا اس نے یہ سب کس سے کب کہا ہاں جنگل ہی تو ہے جس کے اندر میں آ گئی ہوں نہ باہر نکل سکتی ہوں نہ اندر رہ سکتی ہوں اندر رہنے پر میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا باہر جانے پر میں آنکھیں رکھتے ہوئے بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گی بلکل ویسے ہی جیسے ان پانچ سالوں میں ہوا تھا جب میں امید امید اس کی سوچت کا تسلسل امی کی آواز سے ٹوٹ کیا یہاں اندرے میں کیوں مہچی ہو میرا دل چاہ رہا ہے امی یہاں بیٹھنے کو اندر تو بہت گھٹن محسوس ہو رہی تھی اندرے میں اس کے چہرے پر پھسلتی ہوئی نمی امی کو نظر آنا سکی اور اس کی آواز سے کوئی بھی کبھی یہ جان نہیں سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے گھٹن حبس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر میں آندھی آ جائے گی اور پھر بارش ہوگی تو موسم ٹھیک ہو جائے گا وہ اندازہ نہیں کر سکی کہ وہ اسے تسلی دے رہی کہ وہ کسے تسلی دے رہی ہیں میں سہن کی لائٹ جلا دوں اب وہ ایک بار پھر اسے پوچھ رہی تھی نہیں اندرے میں بہت سکون مل رہا ہے رواشنی پریشان کرے گی اس نے گھردن مڑے بغیر انہیں جواب دیا تھا اور اگر انہیں پتا چل جائے کہ میں کیا کر بیٹی ہوں یا میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو شاید یہ ساری عمر مجھے تاریکی میں ہی رہنے دیں اس نے ان کے اگلے جنگے پر سوچا تھا ایک تو تمہاری آتیں بھی بہت عجیب ہیں بھلا روشنی کیسے پریشان کرے گی وہ اب بھی اس کی پوشت پر کھڑی تھی اس طرح اندھیرے میں بیٹنا کوئی اچھی بات تو نہیں وہ ایک بار پھر کہہ رہی تھی بس تھوڑی دے بیٹنے کے پھر میں اوٹ جاؤں گی اس کے بیٹے آنسوں کے ساتھ انہیں یقین بھی لائیا اچھا اور کھانا کب کھاؤ گی وہ اب دوسری بات پر پریشان ہو رہی تھی کچھ دیر بعد اس نے کہا میں اندر جا رہی ہوں تم بھی جلدی اندر آ جاؤ چھیک ہے وہ کسی بچے کی طرح سے یقین دہانی چاہ رہی تھی وہ خاموش رہی اس کی پوشت پر قدموں کی چاپ ابری وہ اب واپس اندر جا رہی تھی کاش اس وقت وہ میری پوشت پر کھڑیاں ہوتی میرے سامنے آ جاتی میرے آنسوں کو دیکھ لیتی پھر وہ مجھ سے وجہ پوشتی یا پھر میری آواز سے ہی کچھ اندازہ کر لیتی پھر میں انہوں کو سب کچھ بتا دیتی سب کچھ ایک ایک بات ایک ایک لفظ ایک ایک حرف وہ سب جو آج میں آج تک میں کسی سے نہ کہہ سکی جسے چھپانے کے لئے مجھے اپنے وجود کو ایک قبر بنانا پڑا وہ اسی طرح سہن میں پڑی کچھ سی پر بیٹی سوچتی رہی مگر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا میرے ساتھ ہی کیوں میں نے تو وہ کچھ سوچتے سوچتے ایک بار پھر رک گئی ہاں مکلس تو میں بھی نہیں رہی میں نے بھی اسے ہمیشہ فوق گانٹج لیا مگر میں نے اس سب کی خواہش تو نہیں کی تھی اور پھر اب اب جب میں اس نے ہونٹ بھیچ لیے آنسو اب اس کی گردن پر پھسلتے ہوئے کمیس کے گریبان میں جلس پور رہے تھے ہوا ایتم تیس ہو گئی اس سے فضاء میں گلد محسوس کی سہن میں لگے ہوئے دراغ بہت تیزی سے ہر رہے تھے ہوا میں اڑنے والے پتے اب اس سے ٹکرانے لگے تھے وہ بے جان قدموں سے اٹھ کھڑی ہوئی اندر کمرے میں آ کر اس نے دوازہ بند کر لیا بیٹ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں بند کر لیا اسے وہاں آئے کتے دن ہو گئے تھے اسے یاد نہیں تھا وہ کوشش کے باوجود بھی وہاں سے واپس جانے میں کامیاب نہیں ہوئی تمہاری عادتیں بہت خراب ہو گئی ہیں اس بار اسے آنے دو میں بات کروں گی اس سے کہ تمہیں کچھ کہتا کیوں نہیں اپنی مرسی کرتی رہتی ہو وہ امی کی باتوں کو خالی ذہن کے ساتھ سنتی رہی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے اس طرح کی لاپروائی تمہارے لئے مناسب نہیں وہ چپ چاپ ان کا چہرہ دیکھتی رہتی آنکھیں بند کیے اس نے اپنے پوری زندگی کو دیکھنے کی کوشش کی کونسی چیز کہاں غلط تھی اس سے کب کونسی غلطی ہوئی تھی غلطی اور اب اب میں کس سے کونسی اخلاقیات کی بات کرنے کے قابل رہی ہوں اس سے تکلیف سے سوچا اس سے اپنے آنکھیں کھول دی تلاوت کی جا رہی تھی اور کرنے والے سے وہ اچھی طرح واقف تھی وہ یہ بھی چانتی تھی کہ ابھی چند منٹوں کے بعد یہ آواز اسے جگہ رہی ہوگی وہ مندی آنکھوں کو رگٹتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی موپر ہاتھ رکھ کر اس نے جماحی کو روکا پتہ نہیں لیڈی کس طرح اتنی صبح اٹھ جاتے ہیں یا شاید راز پس ہوتے ہی نہیں اس نے بیٹھ پر اترتے ہوئے تذیہ کیا ساتھ والے بیٹھ سے اس نے عدیلہ پجن جھوڑ کر اٹھایا پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آگئی ویری گوڈ آج تو بغیر جگہ ہی بیداری ہوگی میجر آلم جاوید نے اپنی بیٹی کو جماعیہ لیتے ہوئے کمرے سے باہر آتے دیکھ کر کہا ہاں تو میں نے سوچا اس سے پہلے کہ آپ اندر آئیں میں خود ہی آجاؤں وہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اب اتنے حمد کر لی ہے تو اٹھو اور وضو کر کے نماز بھی پڑھ لو انہوں نے قرآن پاک بند کرتے ہو اسے پچکارتے ہوئے کہا وہ کچھ کہے وغیر اٹھ گئی وہ میجر آلم جاوید کی سب سے بڑی بیٹی تھی اس سے چھوٹی عدیلہ تھی اور پھر دو جنبان بھائی وہ صرف ان کی بڑی بیٹی ہی نہیں تھی بلکہ ان کی بہت زیادہ لارڈ لی بھی تھی ان کے نزاج میں میٹرک میں آنے کے باپ جود بہت زیادہ بچپنا تھا اور اس کی بنیادی وجہ میجر آلم جاوید کا لارڈ پیار تھا بچپنا میں میجر آلم جاوید جب بھی گھر ہوتے وہ ان کی گود میں شڑی رہتی اس کا اب بھی یہی حال تھا جب تک وہ گھر پہ رہتے وہ سائی کی طرح ان کے ساتھ لگی رہتی وہ ماں کی وجہ اپنا ہر کام باپ سے کروانے کی عادی تھی کتابوں پر کور چڑھانے کا کام ہلنش پاکس تیار کروانا ہو یا پھر بال سوارنے کا خالص ذرانہ کام امید اپنے سارے کام باپ سے ہی کرواتی تھی اور شاید اس عادت کو ڈالنے میں بھی بڑا ہاتھ میجر آلم جاوید کا ہی تھا انہوں نے بچپن سے ہی اس کا ہر کام خود کیا تھا اور اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ اپنی ماں کی ناراضی کے باپ چود وہ سارے کام باپ سے ہی کرواتی جب آلم جاوید ایکسرسائز کر گئے ہوتے تو امید کے سوا کسی کو مشکل پیش نہیں آتی تھی صرف وہ تھی جو اپنا ہر کام رو کر کیا کرتی تھی کیونکہ اسے عادت ہی نہیں تھی کوئی دوسرا بھی اس کا کوئی کام کرتا تو مطمئن نہ ہوتی جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس کی امی خفا ہو کر اس کا کوئی کام نہ کرتی اور بیٹ مین کو بھی منع کر دیتی باپ کے واپس آنے پر وہ یہ سب کچھ باپ کو بتاتی اور کہ کئی دن جیسے تلافی کے طور پر اس کا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خود کرتے امید نے اپنے باپ کو بہت مذہبی دیکھا تھا وہ باقیدہ پانچ وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے بہت چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اسے بھی نماز کی عادت ڈال دی تھی وہ ساتھ رکھتے ہوئے سے مذہب کے بارے میں بہت کچھ بتایا کرتے تھے وہ کچھ باتوں کو سمجھ جاتی کچھ سمجھ نہ پاتی مگر خاموشی سے سنتی رہتی زندگی بہت برسکون انداز میں گزر رہی تھی امید نے ان دنوں بہت اچھے نمبروں سے میٹرک کرتے ہوئے ایر فی سی میں داخلہ لیا تھا جب اسے گھر کے ماحول میں کچھ عجیب سی تبدیلیاں محسوس ہوئی تھی امی اور ڈیڈی اگدم مجھے مجھے نظر آنے لگے اس نے امی کو کئی دفعہ آنس بہا ہاتے دیکھا ڈیڈی بھی بہت پریشان نظر آنے لگے ان کی شوقی اور شگفتگی یہ اکتہ مہان پڑ گئی تھی اس نے کئی بار امی اور ڈیڈی سے ان کی پریشانی کی وجہ پوچھتے کی کوشش کی مگر وہ بڑی امدگی سے چال گئے پھر ایک دن میجر جاوید آلم نے اسے اپنے پاس پچھاتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تمہیں آج کچھ ضروری باتیں بتانی ہیں امی اسے ان کی آواز میں کوئی بہت ہی غیر معمولی چیز محسوس ہوئی تھی جس سے اسے خوف صدا کر دیا تھا مدھم آواز میں سر جھکائے انہوں نے اسے بتایا تھا کہ میڈیکل چیک اپ کے دوران ان کے دماغ میں تین جگہ چیمر کی تشخیص ہوئی ہے ڈاکٹرز نے انہیں فوری طور پر آپریشن کا کہا ہے اسے زندگی میں کبھی اتنا خوف نہیں آیا جتنا اس نے اس وقت باپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے محسوس کیا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپریشن کرواؤں تب بھی بچنے کے بہت چانسز بہت کام ہے اور نہ کرواؤں تب بھی چند ماہ کے اندر میری بینائی ختم ہو جائے گی پھر شاید ان کی آواز بھاری ہوگی وہ پلکے جب کے بغیر بھی یقینی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھتی رہی تم گھر میں سب سے بڑی ہو میرے بعد تمہیں ہی میرا رول ادا کرنا ہے میری ذمہ داریاں اچھانی ہیں تمہیں بہت 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 بننا ہوگا اس کا باپ آرستہ آرستہ اسے کہہ رہا تھا مگر میں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی کر لوگی سیکھ جاؤگی کرنا پڑے گا بننا گھر کا کیا ہوگا مجھے آرمی سے ریلیس کیا جا رہا ہے آنے والے دن بہت مشکل ہو جائیں گے خاص طور پر تمہارے چھوٹے بہن بھائیوں کے لئے تمہاری ہمیں کہہ رہی تھی کہ میں یہ سب کچھ تمہیں نہ بتاؤں تم سن نہیں سکوگی مگر تمہیں بتانا بہت ضروری تھا تم میرے بہت دھر میں سب سے بڑی ہو میں نے تمہاری امی سے کہا ہے کہ تم بہت بہادر ہو تم سب کچھ سمجھ جاؤگی اس کی آنکھوں میں آنسو آگے گھٹی گھٹی آواز میں اس نے باپ سے کہا امی ٹھیک کہتی ہے میں بہادر نہیں ہوں انہوں نے جب باپ میں کچھ نہیں کہا وہ صرف خاموشی سے اسے دیکھتے رہے امید کو اپنا وجود بھی گلتا ہوا محسوس ہوا تھا صرف میرے باپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا وہ تو اس کے دل میں بے اختیار شکبہ آیا زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے امید اگر رونے سے تقدیر بدلی جا سکتا تو یہاں ہر انسان رو رہا ہوتا تمہاری طرح انہوں نے بائیں ہانسو اس کے گالوں پر بہتے ہو یہ ہانسو صاحب یہ تھے ہر شخص زندہ رہنا چاہتا ہے مگر یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ بے اختیار باپ سے لپڑ گئی مگر مجھے یقین نہیں آرہا آپ کی باتوں پر مجھے یقین نہیں آرہا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سب ہمارے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ کے بغیر کیا کریں گے وہ ہشکیوں سے رو رہی تھی میرے جاران جب اتنی آنکھیں بھیڑنے لگی وہ کتنی دیر روتی رہی اسے یاد نہیں صرف اتنا یاد ہے کہ جب اس کے آنسو تھمتے تو اس کے باپ نے ایک بار پھر اسے بہت سی نصیحتیں کی تھی وہ رات اس کی زندگی کی سب سے دھیانک راتوں میں سے ایک تھی وہ ایک لمحے کے لئے بھی اپنی آنکھیں بند نہ کر سکی کیا سب کچھ اس طرح اتنی آسانی سے ختم ہو جائے گا میرا گھر میرا باپ اور پھر میں میں کیا کروں گی میں تو میں نے تو کبھی اپنے باپ کے علاوہ کچھ کیا کچھ کیا ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے میرے ساتھ ہی کیوں ہمارے ساتھ کیوں اسے یاد نہیں صبح کب ہو اسے صبح ہونے کا احساس صرف تب ہوا تھا جب اسے اپنے باپ کی تلاوت کرتے ہوئی آواز سنی تھی ہمیشہ کی طرح مطمئن پھر سکون وہ آواز سن کر ایک بار پھر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اگلے کئی دن وہ کالش نہیں گئی اگلے کئی دن اسے روتے ہوئے گزارے میجر آلم جاویج اسے چھپ کر روتی تھی اسے کالی جانا بھی شروع کر دیا تھا اس کے زنگی سے شوف ہی اور بچپنای اکدم غائب ہو گیا تھا اسے آنے والی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا ان کے پاس کوئی ذاتی یا خاندانی گھر نہیں تھا نہ ہی کوئی مناسب بینک بیلنس اور آرمی سے ریلیز ہونے کے بعد بھی مالی حلات میں کوئی بہت زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آسکتی تھی صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کوئی چھوٹا موٹا گھر یا پیڈ کری دیتے اور کچھ رقم فیکس ڈیپاؤزٹ کرا دیتے مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں اور سب کچھ مل بھی جاتا تب بھی باپ کہاں سے ملتا اگلے چند ماہ اس کے لیے کچھ اور مشکل ہو گئے وہ آہستہ آہستہ اپنے باپ کو ختم ہوتے دیکھ رہی تھی میجر آلم جابید آپریشن نہیں کروانا چاہتے تھے میں زندگی کے جتنے دن ہوش میں زندگی کے جتنے دن ہوش کی عالم میں تم لوگوں کو دیکھ سکتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی کو اور مختصر کرنا نہیں چاہتا انہوں نے آپریشن کروانے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کسی نے دوبارہ اس پر اسرار نہیں کیا امید کو کبھی یہ فیال نہیں آیا تھا کہ باپ کے سر میں ہونے والا کبھی کبار کا درد کسی اتنی سنگین بیماری کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے ان کے سر میں درد ہوتا تو وہ کچھ ٹیپلٹ لے لیتے اور سب کچھ چھیک ہو جاتا اور اب میجر آلم جابید آپریشن سے صرف اس سے خوف سدہ تھے کہ ان کی زندگی اور مختصر ہو جائے گی مگر ان کی زندگی کو اتنا ہی مختصر ہونا تھا ان کی موت کس طور پھر سکون طریقے سے ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا تھا ایک رات مین کے دوران وہ بڑی خاموشی سے دنیا کو خیر بات کہہ گئے تھے اسے اچھی طرح یاد تھا کہ ان کی موت کے بعد کتنے ہی دن وہ سب خود کو یقین نہیں دلا پائے تھے کہ وہ اب نہیں ہیں ہر وقت انہیں یوں ہی لگتا تھا جیسے وہ ابھی آ جائیں گے یا جیسے وہ وہیں موجود ہیں مگر پھر آہستہ آہستہ ان سب نے حقیقت سے سمجھوتا کر لیا تھا امید نے ایک میچور لڑکی کی طرح گھر کے ذمہ داریاں سمبھار لی تھی باپ ایک دوست کی وجہ سے آرمی کی طرف سے دیئے گئے گھر میں کچھ اور عرصہ رہنے کا موقع مل گیا تھا اس زمانے میں صرف ایک شخص تھا جس نے ہر قدم پر اس کی مدد اور رہنمائی کی تھی اور وہ جہاں زیب تھا شاید اس کی اور اس کی فیملی کی مدد کے بغیر ان لوگوں کی دشواریوں اور مشکلات میں بہت اضافہ ہو جاتا جہاں زیب اس کے والد کا ایک دوست کا بیچا تھا اور ان کے ساتھ ان لوگوں کے بہت گہرے تعلقات تھے دونوں گھرانوں میں بہت زیادہ آنا جانا تھا جہاں زیب کے والد ایک بزنسمند تھے وہ مستقل طور پر راولپنڈی میں مقیم تھے جب کہ امید کے گھر والے مختلف شہروں میں گھومتے رہتے اور ہر بات جب بھی چھٹیوں میں وہ راولپنڈی آتے تو پھر تمام چھٹیاں دونوں گھرانے تقریبا نکچے ہی گزارتے تھے جہاں زیب اس سے چار پانچ سال بڑا تھا اور اس کے مزاج میں بھی اتنی شوکی تھی جتنی امید میں وہ بہت جاری امید میں دلچسپی لینے لگا تھا اور یہ بات دونوں خاندانوں میں چھپی نہیں رہی تھی مگر اس پر کسی نے اعتراض کرنے کی بجائے ان دونوں کی نسبت تیہ کر کے ان کی پسندیگی کو قبولیت بخشتی تھی اور وہ اس وقت میٹرک کر رہی تھی جب جہاں زیب سے اس کی نسبت تیہ ہوئی تھی اور وہ اس نسبت تو بہت زیادہ خوش تھی نسبت تیہ ہونے کے بعد جہاں زیب ہفتے میں دو تین باہر اسے راولپنڈی سے فون کیا کرتا تھا میجر آلم جعوید کی لالت کے دوران بھی جہاں زیب اور اس کی فیملی سے ان کے تعلقات اتنے ہی گہرے تھے وہ لوگ راولپنڈی سے ہر ویکنڈ پر عالم جعوید کی عادت کے لئے آتے جہاں زیب کی والد اسٹار کرتے کہ علم علاج کے لئے باہر چلا جائے مگر میجر آلم جعوید ان کی بات کو نظر انداز کر دیتے امریکہ میں علاج بہت مہنگا تھا اور وہ اگر اپنا سب کچھ پیچ کر باہر چلے پیچھاتے تب بھی ان کے پاس کوئی دارنچی نہیں تھی کہ ان کا آپریشن کامیاب ہوگا اور تب ان کے گھر والے کیا کرتے وہ انہیں فول پاک پر لا بٹھانا نہیں چاہتے تھے جہاں زیب کے والد انہیں اپنے خرش پر باہر بیچنے کی آفر بھی کر چکے تھے مگر میجر آلم جعوید نے یہ آفر بھی ٹھکڑا دی وہ ان سے کرس لینا چاہتے تھے نہ ہی احسان کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے ان کی بیٹی کے مستقبل پر کوئی اثر پڑے ان کی وفات کے بعد بھی ان لوگوں نے کسی اسی طرح ان سے اپنے رابطے قائم رکھے تھے جہاں زیب ان دیروں گراجوشن کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لئے باہر جانے کی تیاریوں میں مصروف تھا لیکن اس کے باوجود وہ تقیبی بن ہر ویکنڈ پر اس کے پاس آتا اور ہر روز خون کیا کرتا اس کی تسلیوں دلاسوں نے زندی کے ایک مشکل مرحلے پر اس کی مدد کی تھی جہاں زیب کے لئے اس کی محبت اور گہری ہوتی گئی اور پھر وہ اس سے بہت سے وعدے کر کے باہر چلا گیا اور باہر جا کر اس سے پر سارے وعدے پورے کیے تھے وہ باقائبی سے اسے خط لکھتا تھا وقتاں فوقتاں خون بھی کرتا رہتا اس سے جہاں زیب کے جانے کے بعد ایف ایسی کر دیا تھا ایف ایسی میں اس کے بہت اچھے نمبر تھے وہ چاہتے تھے تو میڈیکل کالیج میں جا سکی تھی مگر اتنے زیادہ اخراجات نہیں اٹھا سکتی تھی جانے زیب کے والی نے انہیں راولپنڈی میں ایک چھوٹا مگر بہت اچھا گھر تلاش کر دیا تھا اپنے باپ کی وفات کے بعد ان کے مختلف فرنڈز کی رکوم سے انہوں نے وہ گھر فرید راولپنڈی شیفٹ ہو گئے اب ان کے پاس بہت زیادہ رقم نہیں رہی تھی امید کے پاس اس کے سوائے کوئی چاہ رہا نہیں تھا کہ وہ اپنی تعلیم چھوٹ دے اور کوئی جاب کر کے اپنی فراملی کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرے اس سے یہی کیا تھا کچھ ایسا وہ راولپنڈی میں مقصد جابز کرتی رہی پھر وہ بہتر مواقع کی تلاش میں لاہور آگئی تھی انٹر تک تعلیم بجے سے شروع ہوتا رات گیارہ بارہ بجے ختم ہوتا آٹ بجے تک وہ خود پڑتی پھر تیار ہو کر اس آفیس چلی جاتی جہاں وہ ری سیکشنرز کی طور پر تین بجے تک کام کرتی تھی تین بجے فارغ ہو کر وہ ڈھو ٹوشنز پڑھانے چلی جاتی رات آٹ بجے تک وہ مقتلی جگہ پر ٹوشنز پڑھاتی اور پھر ہوسٹل چلی جاتی جہاں آنے کے بعد ایک بار پھر کتابوں میں گم ہو جاتی اتی بہت سے کام کرنے کے بعد ہی وہ اس قابل ہو پاتی کہ ہر ماں اپنے گھر والوں کو کچھ معقول رقم بھیجوا سکے جنہیں اس کی ضرورت تھی چوبیس گھنٹے ایک مشین کی طرح کام کرنے کے بعد افجود برنا خوش نہیں تھی وہ ہر وقت پر سکون اور مطمئن رہت تھی یہ سب کچھ صرف چند سال کے لیے ہے پھر جہاں زیب آ جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا میں تب تک اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہو چکی ہوں گے اور ہم دونے ایک ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے وہ ہر ہفتے جہاں زیب کی طرف سے ملنے والے خط کو پڑھ کر سوچتی اس کی روم میٹ اکیلہ بھی جہاں زیب کے بارے میں جانتی تھی تم بہت لکی ہو میئے تمہارا منگی تر بہت اچھا ہے مجھے حیرانی ہے کہ باہر جا کر بھی وہ تمہیں یاد رکھے ہوئے ہیں اس طرح لیٹرز اور کارڈز پیشتا ہے اکیلہ اس کے بقائی کی سے آنے والے خطوز اور کارڈز کو دیکھ کر کہتی وہ مسکر آ کر اس کی باتیں سنتی رہتی اور اسے خود پر رشک آتا ہسپیٹل ہوسٹل میں اس کے ساتھ والے کمرے میں بھی اس کے مگیتے کو رسکس کیا جاتا وہاں بھی اس پر رشک کیا جاتا سارے دن کی مصروفیت کے بعد اس کے پاس سکون کے لئے واحد چیز اس کے خاطر کارڈز ہی ہوتے وہ کچھ دیر ان کے ساتھ مصروف رہتی اور پھر حیرت انگیز طور پر پر سکون ہو جاتی مہینے میں ایک دو بار وہ راورپنڈی جاتی ویکنڈ وہاں گزارتی اور پھر مطمئن ہو کر واپس آ جاتی وہ جہاں سے ایک کے والدوں سے بہت دفعہ کہا تھا کہ وہ کوئی کام نہ کرے وہ اس کے گھر کے اقراجات برداشت کر سکتے ہیں مگر وہ یہ نہیں چاہتی تھی وہ اپنی فیملی کے لئے سب کچھ خود کرنا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جس گھر میں اسے قلب پر بہو بند کر جانا ہے اس کے گھر والے پہلے ہی ان کے حسانوں دلدب چاہیں ٹھیک ہے محنت کرنا پڑ رہی ہے زندگی قدریں مشکلیں اسائشیں نہیں رہی مگر عزت نفس تو ہے نا مجھے جہاں زیب کی فیملی کے سامنے نظریں جھکانا پڑتی ہیں نا ہاتھ کھلانا پڑتا ہے وہ سوچتی اور مطمئن ہو جاتی بیئے کرنے کے بعد اس سے کمپیٹر کوس کی اور ایک فرم میں کمپیٹر آپریٹر کے طور پر کام کرنے لگی اس کے دوران دونوائی میٹرک میں تھے جہاں سے باہر اسے باہر سے اسے تسلیم دیا کرتا تھا کہ ان کے گریجویشن کرتے ہی وہ انہیں باہر بلا لے گا وہ سوچتی یہ شخص میرے لئے کیا کیا کرے گا اور میں اس کا احسان کس طرح اتاروں گی وہ اسے خط میں یہی لکھ دیتی اس کا جواب آتا میں احسان نہیں کرتا محبت کرتا ہوں وہ اس کا جواب پڑھ کر سوچتی زندگی کوئی اندھا کواں نہیں ہے اس میں بہت روشنی بہت جگمگاہٹ ہے بس ذرا دور ہے انہی دنوں پر اپنی تعلیم ختم کر کے واپس پاکستان آ گیا تھا پاکستان آنکے چند دن بعد ہوسٹلر سے ملنے آیا وہ پہلے سے زیادہ شاندار ہو گیا تھا امید ہمیں کسی ریسٹرنٹ میں چلنا چاہیے یہاں بیٹھ کر تو ہم بات نہیں کر سکتے وہ راورپنڈی سے اپنی کار ساتھ لایا تھا اور اب اس سے اسرار کر رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلے نہیں جانزیب ہمیں باتیں کرنی ہے تو ہم یہاں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں باہت ہمارے ساتھ جانا مناسب نہیں میں جب سے یہاں رہ رہی ہوں کسی کے ساتھ باہی نہیں کہ یہ تمہارے ساتھ جاؤں گی تو سب کی نظروں میں آ جاؤں گی اس نے معذرت کر لی تو آ جاؤ نظروں میں کیا فرق پڑتا ہے وہ بے حد لا پروائی سے کہہ رہا تھا امید نے حیرانی سے اسے دیکھا فرق پڑتا ہے جانزیب مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ مجھے یہی رہنا ہے تمہیں ساری عمر تو یہاں نہیں رہنا جتنا رہ چکی ہو کافی ہے اب میں آ چکا ہوں اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور پھر تمہیں جننے کی ضرورت نہیں اس کے چہرے کا رنگ تھوڑا بدل گیا وہ ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں جب تک یہاں رہنا چاہتی ہوں اچھے طریقے سے رہنا چاہتی ہوں امید نے بات بدلے کی کوشش کی اتنا قدامت پرس پڑنے کی ضرورت نہیں ہے امید میرا خیال تھا کہ تم اب تک کچھ لبرل ہو چکی ہوگی مگر تم خیر اس بحث کو چھوڑو فیلحال تو میرے ساتھ چلو میں صرف تمہارے لئے رابر پنڈی سے گاڑی پر لاہور آیا ہوں جہاں زیب یہ چھیک نہیں ہے اس وقت ویسے بھی شام ہو رہی ہے اور تمہارے ساتھ پھر نہ تمہیں سمجھنا چاہیے میرے پرابلم کو امیدوں سے سمجھانے کی کوشش کی اس میں پرابلم والی کونسی بات ہے میں تمہارا مگیتر ہوں تم بتا دے نا آسر میں سب کو یہاں ہر لڑکی کسی کے ساتھ جاتے ہوئے اسے کزن بتاتے ہوئے یا مگیتر اس لئے میرے یہ کہنے سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا امید یہ بہت فضول بات ہے تو میں میری خوش کا اعترام کرتے ہو میرے ساتھ چلنا چاہیے جہاں زیب کا مور ایک دم بگڑنے لگا تھا امید حیران ہو رہی تھی کہ جہاں زیب کبھی اس طرح زیب نہیں کیا کرتا تھا راوہ پنڈی میں ان کی منگنی کے بعد ان کے درمیان روزانہ کون پر بات ہوتی ہے وہ اکثر ان کے گھر آیا کرتا لیکن اس نے اس طرح کبھی اس سے باہر جلنے کے لئے نہیں کہا تھا نہ ہی ایسی کسی بات پر کبھی زد کی تھی اور اب وہ ناراض ہو رہا تھا امید کو اس کے رویے سے عجیب سی الجن ہونے لگی تھی اس کے مسلسل اسرار کے باب جود وہ اس کے ساتھ نہیں گئی وہ بہت مشتعل ہو کر وہاں سے گیا تھا امید پریشانی کے عالم میں اپنے کمرے میں واپس آگئے کیا وہ بہت پریشان لگ رہی ہو اکیلہ نے اس کے چہرے کے تاثرات سے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا تھا نہیں کچھ نہیں وہ اپنے بیٹ پر بیٹ گی تم جہاں زید سے ملنے گئی تھی ملنے اکیلہ نے گوھر سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا ہاں کوئی جھگڑا ہو گیا ہے ہاں کیا ہوا اکیلہ وہ مجھے باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اکیلہ نے مہت پر سکون انداز میں جواب دیا تو یہ کہ میں نے انکار کر دیا کیوں یہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح اس کے ساتھ باہر جانا کیوں ٹھیک نہیں ہے وہ تمہارا منگیتر ہے اتنے سالوں کے بعد باہر سے آیا ہے مگر یہ غلط ہے اکیلہ وہ تقریباً چلا پڑی ہاں سٹل میں سب لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے اور میرے گھر والوں کو پتا چلتا تو کیا محسوس کرتے ہاں سٹل میں رہنے والوں کی پرواہ کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے وہ جو چاہے انہیں سمجھنے تو جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو تمہارے گھر والوں کو کیسے پتا چلے گا وہ تو راول پنجی میں ہیں اس لے تو میں یہ دھوکہ نہیں کرنا چاہتی ان کا اعتماد توڑنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں اس سے صاف انکار کر دیا جہاں سے بلکل صحیح اراز ہوا ہے تمہارے جیسے لڑکی کے ساتھ یہی کرنا چاہیے وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم تمہیں کبھی آرسل کی فکر ہوتی ہے اور کبھی گھر والوں کی اپنے کیوں نہیں سوچتی تم کیا مطلب ہے تمہارا مطلب واضح ہے وہ تمہارا منگیتے رہے تمہیں اس کی فہشات کو اولیت دینی چاہیے وہ تمہیں اگر اپنے ساتھ باہر لے جانا چاہ رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے بری بات ہے میری ڈیڈی نے جہاں زیر کے ساتھ منگنی ہونے کے بعد ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ وہ فون کرتا ہے ٹھیک ہے اس سے بات کر لیا کرو مگر اس کے ساتھ شادی سے پہلے کبھی باہر مت جانا اکیلہ اس کی بات پر اچھی افس انداز میں ہسی بہارے جاری بہت عرصہ پہلے مر چکے ہیں جو لوگ بر جاتے ہیں ان کے اکوالے ذری دورانے اور ان پر عمل کرنے کی بجائے زندہ لوگوں کی خواہشات کے بارے میں غور کرنا چاہیے امید کو اس کی بات پر دھچکہ لگا اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے باپ کے بارے میں اتنی بے رحمی سے بات کرے گی مجھے دیکھو میں بھی شفیق کے ساتھ باہر جاتی ہوں حالکہ ہم دونوں کی تو کوئی منگنی نہیں ہوئی تمہارے نظریات کے لحاظ سے تو میں بھی ایک بری لڑکی ہوئی نا ہے نا وہ سمجھ نہیں پائی وہ تنس کر رہی تھی یا وہ تمہارا اپنا فیستہ ہے میں دوسروں کے کردار کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتی مگر اپنے لئے مجھے یہ کرنا اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا نو سال سے وہ تمہارا مگیتر ہے تمہاری اپنی مرضی سے وہاں مگنی ہوئی ہے اپنے ڈیڈی کے فرمان اگر بھول جاؤ تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے وہ تمہیں کھا تو نہیں جائے گا اگر تم اسے فون کر سکتی ہو خلط لکھ سکتی ہو ہوسٹل میں مل سکتی ہو تو پھر اس کے ساتھ باہر جانے میں کیا حرج ہے انسان میں منافقت نہیں ہونی چاہیے وہ اسے بتا نہیں کہ آج اتا رہی تھی کچھ کہنے کی بجائے وہ خاموشی سے اپنے کمرے سے باہر نکلائی لان میں بہت دیر تک وہ اس طرح اور بیچینی کی عالم میں ٹہلتی رہی بھی رچانک اس نے اکیلہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تمہیں کب سے ڈونڈ رہی ہو بتا تو جاتی کہ لان میں بیٹھو کی جانزیب کی کال آئی ہے میرے موبائل پر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ کال کرے گا اس نے اطلاع دی وہ بھی اختیار خوش ہوئی اس کا مطلب ہے کہ اس کا غصہ کم ہو گیا وہ جانزیب کی عادت جانتی تھی اکیلہ کے ساتھ وہ کمرے میں آئی پندرہ میرے پہ جانزیب کی کال آئی تھی اس کا غصہ واقعی ختم ہو چکا تھا اس سے امید سے اپنے تلخ رویہ کے لئے معذرت کی امید نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا تھا اس ویکنڈ پر تم راول پنڈی آ سکتی ہو وہ پوچھ رہا تھا کیوں میری گھر والے تمہارے گھر آنا چاہ رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ آنگا یہاں نہیں تو چلو وہاں تو ملاقات ہو ہی سکتی ہے ٹھیک ہے میں راول پنڈی آ جاؤں گی اس سے بڑی خوشی سے ہامی بھر لی فون بند کرتے ہی ہے اکیلہ نے اس سے کہا تم بہت لکھی ہو امید کہ تمہیں جانزیب جیسا شخص ملا ورنہ کوئی دوسرا شخص تو مجھے لگتا ہے وہ واقعی تم سے محبت کرتا ہے امید اکیلہ کی بات پر فقریہ انداز میں مسکر آئی ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے وہ میری بات سمجھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کھانا لینے کے لئے میس میں چلی گئی ویکنڈ پہ وہ راول پنڈی آ گئی رات کو جہاں سے اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیتا ہے ہمیشہ کی طرح اس کی خوش مزاجی اپنے حوض پر تھی میری امی آج تاریخ تیہ کرنے آئی ہے وہ اس کے کمرے میں آ کر اسے بتانے لگا کیا وہ تقریباً چلا ہوتھی اتنی جلدی یہ اتنی جلدی ہے تو میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری منگنی ہوئے آٹھ نو سال ہو گئے ہیں اور ویسے بھی میں آیا ہی سیچل ہونے کے لئے ہوں جوب کر رہا ہوں ظاہرہ مجھے گھر تو بسان آئی ہے مگر جہاں سے مجھ پر ابھی بہت سے ذمہ داریاں ہیں میری بہن اور بھائی ابھی اس سے کچھ کہنے کی کوشش کی یاد تم اپنی فیاندے کے بارے میں فکر مند مت ہو میں سپورٹ کر سکتا ہوں انہیں میری پر بہت اچھی ہے جتنی رقم کے لئے تم دوسرے شہر میں رہ کر سارا دن کام کرتے اتنی رقم میں بہت آسانی سے دے سکتا ہوں اس لئے تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بہت مطمئن تھا میں یہ نہیں چاہتی کہ تم میری فیاملی کو سپورٹ کرو یہ کام مجھے خود کرنا ہے کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہیں تمہاری نہیں میں انہیں تم پر یا کسی دوسرے پر بوجھ بنانا نہیں چاہتی وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہوگی وہ مجھ پر بوجھ نہیں ہوں گے تمہاری فیاملی کے ساتھ ہمارے کیسے تعلقات ہیں یہ تم اچھی طرح جانتی ہو اور ویسے بھی جب تمہارے بھائی اپنے پیار پر کھڑے ہو جائیں گے پھر انہیں ہم سے کچھ لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے یہ صرف چند سال ہی کی تو بات ہے نہیں چند سال کیلئے بھی نہیں میں انہیں تمہارا احسان مند نہیں بنانا چاہتی تم پہلے ہی میری لئے بہت کر چکے ہو امید نے دو ٹوک انداز میں کہا امید میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور جو بھی میں نے کیا وہ فرض سمجھ کر کیا ہے پھر بھی میں اپنی فیاملی کو کسی دوسرے کی ذہمہ داری بنانا نہیں چاہتی اچھا یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ تم شادی کے بعد جاب کرتی رہو اور اپنی فیاملی کو اپنی پیسے سپورٹ پرو جہاں ذہر نے بیعث ختم کرنے کے لئے ایک تجویز پیش کی کیا تم جاب کی اجازت دے دو گے وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی ہاں جب تک تمہاری فیاملی کو ضرورت ہے تب تک تو تم جاب کر سکتی ہو جہاں ذہر نے پوراں کا وہ کاموش ہو گئی ڈیڑھ ماہ بعد اس کی شادی کی تاریخ تیار ہو گئی وہ ویکنڈ کے بعد واپس لاہور آ گئی خدرتی طور پر وہ بہت پر سکون اور خوش تھی اس کی زندگی کا اتنیہ باب شروع ہونے والا تھا اس نے آسٹل کی انتظامیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ اگلے ماں سے آسٹل چھوڑ رہی ہے آسٹل میں اس کی جن لٹکوں سے واقفیت تھی وہ سب جان گئی تھی کہ اس کی شادی ہونے والی ہے جہاں ذہر اکثر اسے پون کیا کرتا تھا پون پر ہمیشہ کی طرح وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرتا شادی کی حوالے سے اپنے منصوبے بتاتا کچھ دن پہلے کی ہونے والی طلب کی کو وہ جیسے پراموش کر چکا تھا امید کا فیال تھا کہ شاید دوبارہ وہ اسے کبھی باہر ملنے کیلئے نہیں کہے گا مگر اس کا خیال غلط تھا وہ ایک دن پھر آسٹل چلایا اس نے ایک بار پھر اسے اپنے ساتھ چلنے پر مشبور کرنا شروع کر دیا دونوں آسٹل کے اندر گیٹ کے قریب لان میں موجود بینچ پر بیٹے باتیں کر رہے تھے جانزیب میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے میں اس طرح تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی کیوں ہوں اب تمہیں کیا مستہ ہے اب تو تمہیں اس آسٹل میں بھی نہیں رہنا میرے ساتھ شادی ہونے والی ہے اس لیے میں تمہارے ساتھ اس طرح پھرنا نہیں چاہتی کیا تم مجھ پر اعتماد نہیں کرتی میں تم پر اعتماد کرتی ہوں لیکن اس طرح باہر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگتا جانزیب خاموشی کچھ طرح خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر اس نے امید کا ہاتھ بکڑیا امید کو جیسے ایک کرنٹ لگا اس نے آج تک کبھی ایسی حرکت نہیں کی تو امید نے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ دیا جانزیب تم کیا کر رہے ہو کیا کر رہا ہوں تمہارا ہاتھ پکڑا ہے اب تم کیا ہے دو کہ یہ بھی ٹھیک نہیں اس نے تلک لہجے میں کہا میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جازیب اب اپنی پارسائی کے بارے میں آواز شروع مت کرنا چار پانچ سال سے تم اس ہوسٹل میں ہو سارا دن مردوں کے ساتھ کام کرتی ہو میرے ہاتھ پکڑنے پر تم نے اس طرح ہاتھ کھینچا جہاں کام کرتی ہو وہاں پتہ نہیں کتنے مردوں نے تمہارا ہاتھ پکڑا ہوگا وہ بے یقینی سے جہاں زیب کا چہرہ دیکھنے لگی کیا یہ الفاظ اس شخص نے کہے ہیں جس سے میں محبت کرتی ہوں وہ فقط چہرے کے ساتھ سوچ رہی تھی میرا ہاتھ کبھی کسی میں نہیں پکڑا میں مردوں کے ساتھ صرف کام کرتی ہوں وہ بھی اس لیے کہ کام کرنا میری مجبوری ہے مگر میں آوارہ لڑکی نہیں ہوں میں نے تم سے کہا ہے کہ مجھے اپنی پارسائی کے بارے میں کوئی واضح مت دینا میں یہ کبھی مان ہی نہیں سکتا کہ مردوں کے ساتھ کام کرنے والی کوئی لڑکی مکمل دور پر شریف ہو اور میں تم سے تمہاری شرافت یا پارسائی کا ثبوت مانگنے نہیں آیا تم کیا کرتی رہی ہو مجھے دلچسپی نہیں ہے میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تم ہاتھ نہ چھوڑا اور اگر میں چاہوں کہ میرے ساتھ باہر چلو تو تم بغیر سوچے سمجھے میرے ساتھ چل پڑو تمہارا منگیتر اور ہونے والے شوہر کی حیث سے میں اتنا حق تو رکھتا ہی ہوں کہ تم میری بات مانو اگر کوئی لڑکی ان لوگوں پر نواز اشارت کر سکتی ہے جن کے ساتھ وہ کام کرتی ہے تو پھر اپنے منگیتر پر کیوں نہیں وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بڑی بے خوفی سے کہہ رہا تھا وہ اتنی بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی تم جانتے ہو جائے ذہن میں کس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں میرے باپ نے مجھے کیسی تربیت دی ہے پھر تمہارے ذہن میں یہ شک کیوں ہے کہ یہاں آنے کے بعد میں یہاں یہ سب کرتی رہی ہوں اس نے دل گریفتہ ہو کر اس سے پوچھا خاندان سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ماں باپ کی تربیت سے آزادی انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہے میں بھی پارسہ نہیں ہوں اتنا عرصہ باہر رہتے ہوئے بھی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا رہا ہوں ہر چیز اپنی مرضی سے کرتا رہا ہوں تم یہ سب کرتے رہے ہوگے مگر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں مسلمان ہوں میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پر مجھے تمہارے اپنے گھر والوں یا اللہ کے سامنے ندامت و شرمنگی کا سامنا کرنا پڑا ہو میرے مذہب میں جو جیس گناہ ہے اسے میں گناہ ہی سمجھتی ہوں اور اس سے بچتی رہی ہوں مذہب بہت آؤٹڈیٹی چیز ہے اس کا سہارا منافق لیتے ہیں وہ اس کا مو دیکھ کر رہ گئی تمہارا ذہن اتنا قدامت پرست ہے کہ تم آج کی دنیا میں چل نہیں سکتی مذہب کا سہارا لے کر جو اخلاق اقدار تم اپنائے ہوئے ہو وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہیں زندگی میں سب سے ضروری جیس خوشی ہوتی ہے اور انسان کو چاہیے کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے جو چاہے کرے مذہب کی دیواریں اپنے گردھائل مت کرو میں اپنی بیوی میں وہ ساری خوبیاں دیکھنا چاہتا ہوں جو کسی بھی لیبرل براد مائنڈڈ عورت میں ہوں کیونکہ مجھے جس سوسائٹی میں موف کرنا ہے وہاں مجھے ایک ایسی عورت چاہیے تمہاری شرافت میرے کام آئے گی نہ تمہیں میرے ساتھ چلنے دے گی آج بیٹھ کر میری باتوں پر سوچو کل میں اسی وقت تمہیں لینے آوں گا وہ تلخی سے کہتا ہوا اٹھ کر چلا گیا تم احمق ہو وہ ساتھ لے جانا چاہتا ہے تم چلی جاؤ ہو سکتا ہے اس طرح اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا جائے اور تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے اس طرح تکیلہ نے اس کی ساری باتیں سننے کے بعد کہا تم جتنا اس سے بچ رہی ہو اس کی خبگی اتنی بڑھ رہی ہے ظاہر ہے ایک بندہ اگر کسی سے محبت کرے خاص طور پر اس کے لیے دوسرے شہر آئے اور اگلا بندہ چلنے پر بھی تیار نہ ہو تو غصہ تو آئے گا امید نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیے جہاں محبت ہو وہاں اس طرح کی فضول زیدے نہیں ہونی چاہیے تمہاری تو ویسے بھی اگلے ماں اس سے شادی ہونے والی ہے اگر اس کی خواہش ہے کہ تم اس کے ساتھ کہیں گھومنے کے لیے چلو تو کیا برائی ہے ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے منگیتر کے ساتھ کہیں تفریقے لیے جائے مگر تمہاری زید تمہارے مستقبل پر اصل انداز ہو سکتی ہے اگر اس سے میں آ کر اس سے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو تم کیا کرو گی پلیز اکیلہ اس طرح مت کہو وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے نو سال ہونے والے ہیں ہماری منگنی کو اتنی چھوٹی سی بات پر تو وہ اس سے نہیں چھوڑ سکتا بعض دفعہ رشتے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی ٹوٹتے ہیں میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں اس سے کہہ رہی ہوں کہ اس کی بات مان لو وہ کھانے پر لے جانا چاہتا ہے چلی جا وہ بھی خوش ہو جائے اور تم دوں کا جگڑا بھی ختم ہو جائے گا اکیلہ اب سونے کے لئے لیٹ چکی تھی لیکن امید سو نہیں پا رہی تھی جہاں زیب کے بتلے ہوئے لہجے نے آج اسے بہت تکلیف دی تھی اسے توقع نہیں تھی کہ کبھی وہ اس طرح کی باتیں کہہ سکتا تھا کیا اسے یاد نہیں کہ ہم دونوں کا تعلق کتنا پرانا ہے ہم دونوں کی اس سے کتنی محبت کرتے تھے اب ایک معمولی سی بات کو وہ اتنی اہمیت دیکھ کر اس طرح کی باتیں کیوں کر رہا ہیں کیا ہمارا رشتہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گا اور میں میں اب کیا کروں کیا اس کے ساتھ چلی جاؤں یا پھر اور اگر میں اس کے ساتھ نہیں جاتی تو کیا وہ واقعی منگ نہیں توڑ دے گا اسے جہاں زیب کرسر لہجہ یاد آیا کیا اکیلہ کی بات مان لینی چاہیے ایک بار اس کے ساتھ چلے جانا چاہیے پھر میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ مجھے دوبارہ اپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کرے اس طرح اس کی ناراضی ختم ہو جائے گی وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اگلے روز دوبہر کو جہاں زیب نے اس کے آفیس فون کیا ٹھیک ہے میں آج شام تمہارے ساتھ چلوں گی مگر تم دوبارہ کر بھی مجھے اس طرح اپنے ساتھ چلنے پر مجبور مت کرنا اس سے شکست خردہ لہجے میں کہا جہاں زیب کا مود اکتم خوشگوار ہو گیا ٹھیک ہے یار میں آئندہ نہیں کہوں گا مگر اب تو تم میرے ساتھ چلنا اور پلیس بہت اچھی طرح سے تیار ہونا میں تمہیں اپنے ساتھ پی سی لے جانا چاہتا ہوں وہ پتہ نہیں اور بھی کیا کیا کچھ کہتا رہا تھا اس سے بے جان ہاتھوں سے اس کی گفتگو سننے کے بعد فون بند کر دیا شام کو وہ ضمیر کی ملامت کے باوجود تیار ہونے لگی اکیلہ نے اس سے اس فیصلے پر سراہا تھا جہاں زیب ساتھ بجے اسے لینے کے لیے آ گیا تھا وہ بوجھل قدموں کے ساتھ آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی یار اب مود بھی ٹھیک کر لو اکتی خوبصورت لگ رہی ہو مگر چہرے پر بارہ بجے ہوئے یوں لگ رہا ہے جیسے تو میرے ساتھ کہیں تازیت کے لیے جا رہی ہو وہ خود کو جتنا شرمندہ محسوس کر رہی تھی جہاں زیب اتنا ہی چہیک رہا تھا اس کے کانوں میں بار بار اپنے باپ کی آواز آ رہی تھی اور اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے گلے کا پھندہ مسلسل تنگ ہو رہا ہے جہاں زیب اسے اپنے ساتھ پی سی لے گیا وہ مسلسل اسے باتیں کر رہا تھا اس کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا اس کے لباس کو سرا رہا تھا آج پہلی بار اسے جہاں زیب کے موہ سے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے سارے لوگ اسے ملامت بری نظروں سے دیکھ رہے ہوں جیسے وہ ہنسے ہوئے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو یہ بھی ایک اور عوارہ لڑکی ہے جو اپنے آشنا کے ساتھ پھیر رہی ہے رات آٹھ بجے پی سی میں بیٹھے ہوئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پھانسی والی کوٹشی میں بیٹھی ہو اگر آج جڑی زندہ ہوتے تو کیا پھر بھی مجھ میں اتنی حمد ہوتی کہ میں سب کی نظروں میں دول جونکر یہاں اس شخص کے ساتھ بیٹھی ہوتی کھانا کھاتے ہوئے اس سوچ نے اس کے حلق میں کانٹے اگا دیئے تھے نو بجے پی سی میں ڈینر سے فارغ ہو کر جہاں زیب نے اسے ایک آئسکرین پاولر سے آئسکرین کھلائی اس کے بعد بے مقصد سڑکوں پر پھرنے لگا جہاں زیب اب مجھے ہوسٹل واپس چھوڑ دو بجے کے بعد ہوسٹل میں کوئی مجھے داخل نہیں ہونے دے گا تو میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں خود ہوسٹل کی انتظامیں سے بات کر لوں گا وہ بے حد مگن تھا کیا ہم نے کافی تفریر نہیں کر لی اب اس طرح ہوارا کردی کرنے سے بہتر ہے کہ تم مجھے ہوسٹل چھوڑا ہو اس نے کچھ زج ہو کر کہا اس وقت وہ کانٹ کی سڑکوں پر ڈرائیو کر رہا تھا یار تم خام کا پریشان ہو رہی ہو کہاں نہ چھوڑ آنگا اور اس نے کار میں لگے اور اس ٹیرو کا والیم تیز کرتے ہوئے کہا وہ خاموش ہو گئی وہ اس سے باتیں کر رہا تھا باتیں کرتے کرتے اس سے کانٹ کی ایک سنسان اور قدر تاریخ سڑک کے کنارے گاڑی پارک کی کر دی امید نے اپنے کندے پر اس کے ہاتھ کا دباؤ محسوس کیا کیا تھا خوف کی ایک لائر اس کے اندر سے اٹھی جہاں زیب یہاں گاڑی کیوں روک دی اس نے اپنے لیجر کو بہت نارمل رکھتے ہوئے کہا جہاں زیب ڈیشپورٹ میں موجود گلو کمپارٹمنٹ میں سے ایک کین نکال رہا تھا اس کا ایک بازو ابھی بھی امید کے کندے پر تھا چند لمحوں کے لئے اس کے کندے پر سے اپنا ہاتھ اٹھائک پر اس نے کین کھول لیا پھر اس نے دوبارہ امید کے کندے پر اپنا بازو بھیلا لیا جہاں زیب یہاں سے چلو دیر ہو رہی ہے اسے اپنے جسم میں کپارٹ محسوس ہو رہی تھی وہ پرسکون انداز میں کین سے گھون بھرتے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہا میں کمس کا معاشرہ تمہیں واپس چھوڑ چھوڑانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وہ کچھ بول نہیں پائی لو تم بھی ڈرنک کرو اسی اتمنان کے ساتھ بات کرتے ہوئے وہ کین اس کے ہنچوں کے پاس لیا امید نے ایک ہاتھ سے کین کو پیچھے سے دور کیا جانزیب مجھے فوراں واپس چھوڑ کر رہا ہوں اس بار اس نے ملاند آواز میں کہا میں نے کہا نہ کمس کا معاشرات میں تمہیں واپس چھوڑ کر نہیں آوں گا یہاں سے تم میرے ساتھ اس ہوتل چلو گی جہاں میں ٹھہ رہا ہوں پھر کل تم کو میں واپس چھوڑ رہا ہوں گا وہ پرسکون انداز میں اسے اپنی پلاننگ بتا رہا تھا تم پاگل ہو گئے میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جاؤں گی وہ یک دم اپنے کندے سے اس کا ہاتھ چھٹا کر گھر رہی تم میرے ساتھ آ چکی ہوٹل نہیں جاؤ گی تو بیٹی کہ ہم یہی رہیں گے وہ اب بھی کین سے گھونٹ بھر رہا تھا وہ چند لمحے سے بے وسی سے دیکھتی رہی پھر اس نے ایک دم دروازہ کھول کر گاڑی سے نکلنا چاہا جہاں سے جہاں سے اپنے پر اکرفتاری سے واپس اندر کھینچ لیا گاڑی کا دروازہ اس تیزی کے ساتھ بند ہو گیا پھر اس نے امید کے چہرے پر دو اردہ تھپڑ مارا کوئی جرامہ کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم نے میں ساتھ بتا میں سکی تو میں چلاؤں گی تو چلاؤ گلہ پھاڑوں میں دیکھنا چاہتا ہو تم کیا کر سکتی ہو وہ گھر رہایا امید نے ایک بار پھر گاڑی سے واہر نکلنے کی کوشش کی جہاں سے اپنا ایک ہاتھ اس کے سمت والے دروازے کے ہینڈل پر رکھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اب کیا کرو گی چلتی گاڑی سے چھلانگ لگاؤ گی اس نے دروازے کے ہینڈل سے ہاتھ اٹھا کر اسے اپی طرف کھینچتے ہوئے کہا گاڑی بہت تیز رفتاری سے سڑک پر بھاگ رہی تھی اور تب ہی انہوں نے اپنے پیچھے سائرن کی آواز سنی جہاں زیب ایک دم اسے چھوڑ کر بیک ویو میرر سے پیچھے دیکھا ملٹری پولیس کے دو ساجنٹ ایک بائک پر ان کے پیچھے آ رہے تھے تیز رفتاری سے چلتی ہوئی موٹر بائک ان کے بلکل سامنے گاڑی کا راستہ کارتے ہوئے روک گئی میں ان سے کہوں گا تم میری بیوی اور اگر تم نے اس بات سے انکار کیا تو گاڑی روکتے ہوئے میر نے جہاں زیب کو دیکھتے سنا کہتے سنا دونوں ساجنٹ جہاں زیب کو دوازہ کھل کے باہر نکلنے کے لئے کہہ رہے تھے مگر پرابلم کیا ہے اس نے دوازہ کھلنے کے بجائے شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا کیا کر رہے تھے تم دونوں گاڑی کے اندر ملٹری پولیس کے اس ساجنٹ نے فکی سے اندر جھاکتے ہوئے تیز اور پرخت آواز میں ان دونوں سے پوچھا ہم دونوں میاں بیوی ہیں جہاں زیب نے آواز کو پر سکون کرتے ہوئے کہا کیوں بیوی یہ شہر ہے تمہارا ساجنٹ نے اس بار امید سے پوچھا اس کے حواز اب تک بحال نہیں ہوئے تھے اور شاید یہ اس کے چہرے کے تاثرات ہی تھے جس نے ساجنٹ کے لئے جب کو کچھ اور پرخت کر دیا امید کے جواب کا انتظای کیے بغیر اس اندر جہاں زیب کو گاڑی سے نکلنے کے لئے کہا جہاں زیب نے باہر نکلنے سے بہلے ایک تیز نظر اس پر ڈالی اور گاڑی سے باہر نکل گیا اس کے باہر نکلتے ہوئے ساجنٹ نے ایکس لیٹر کے پاس نیشے پاہدان پر پڑے ہوئے کیان کو دیکھ لیا جہاں زیب کے باہر نکلتے ہی ساجنٹ نے آگے بڑھ کر کیان اٹھا لیا امید نے پہلی با جہاں زیب کا رم اٹھتے دیکھا کیان کا جائزہ لے تھے ساجنٹ کے چہرے پر ایک تنزیا مسکرہت نمدار ہوئی بیوی کے ساتھ سڑک پر شراب پی رہے تھے آگے بڑھ کر اس نے امید پر ایک نظر جالی اور اسے پچھلی سیٹ جانے کے لئے کہا وہ بے جان قدموں سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی ایک ساجنٹ جان زیب کے ساتھ بیٹھ گیا اور وہ ان دونوں کو ملٹری پولیس کے ہیڈکوارٹر لے آئے تھے امید کو ایک الک کمرے میں بچھایا گیا جان زیب کو کہاں لے جائے گا وہ نہیں جانتے تھے ملٹری پولیس کا ایک افسد کو رکھ لے جمعہ اس کے جان زیب اور اس کے بارے میں پوچھنے لگا اس کا ذہن ابھی بھی ماؤک تھا آدھا گھنٹے کے اندر اندر اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا اس کی سمجھ سے باعث ہے جان زیب کا اتنیا چہرہ اور اب یہ نئی جگہ اور اگلے دن اخبار کی ایک نئی سرخی وہ گم سو میس آفیسر کا چہرہ دیکھتی رہی پتہ نہیں اس آفیسر کوئس پر درس آیا تھا یا وہ جان گیا تھا کہ وہ شاک رہے اس سے کمرے میں موجود ایک شیف کو پانی لانے کیلئے کہا اس نے پانی کے چند گھونٹ پی اور سامنے بیٹھے گا آفیسر کو دیکھنے لگی یہ اکتر نہیں جیسے اس کے حواظ بہار ہوگیا آفیسر کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی کامتی لڑکھڑاتی آواز میں سب کچھ بتانا شروع کر دیا وہ جہاں زیب کے ساتھ کیوں گئی جہاں زیب کون تھا اس کے بعد کیا وہ سب کچھ اس کا خیال تھا آفیسر کو اس کی بات پر یقین نہیں آئے گا خلاف توقع آفیسر خاموش رہا اس کی ساری باتیں سننے کے بعد اس نے بیل بجا کر باہر کھڑے فوجی کو اندر بلایا اس لڑکی سے پتہ پوچھ کر چھوڑ آو اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا آئندہ آپ محتاط رہی اس طرح رات کے وقت مگیتر کے ساتھ آنا بھی مناسب نہیں ہوا وہ کچھ کہے بغیر بے یقینی کے علم میں باہر نکل آئی کیا واقعی یہ لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں وہ ابھی بھی شہر پانچ میں تھی مگر آرمی کی ایک چیپ میں بٹھا کر وہ فوجی نہ صرف اسے ہاسٹل چھوڑ کر گئے بلکہ انہیں نے چکتہ سے گیٹ کھلوا کر اسے اندر بھی بجھویا اکیلہ اپنے کمرے میں اس کی منتظر تھی اس کے چہرے پہ کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ وہ چونگ گئی کیا ہوا امید نے جواب دینے کی بجائے بستر پر بیٹ گرپ میں جوتے اتار دئیے پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ساری جلری اتارنے لگی کیا ہوا امید سب کچھ تو ٹھیک ہے وہ اٹھ کر اس کے پاس آگئے امید خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی پھر ایک دم اکیلہ کے ساتھ لپٹ کر اس نے بلند آواز میں رونا شروع کر دیا اکیلہ اس کی سرکت سے گھر پر آگئے اسے ساتھ اپتا کر دلا سے دیتے اس کی رونے کی وجہ پوچھتری بہت دیر روتے رہنے کے بعد اس نے سسکی اور ہشکیوں کے درمیان اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعوں سے سنا دے اس کا فیال تھا اکیلہ جہنزر کو برا بلہ کہے گی اس سے منگمی توڑنے کے لئے کہے گی ایسا نہیں ہوا تھا اس کی ساری بات سننے کے بعد اس نے اسے خود سے الگ کر دیا تمہاری اماقت کی وجہ سے جہنزر پکڑا گیا وہ بے یقینی سے اس کے جملے پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی میری اماقت کی وجہ سے ہاں تمہاری اماقت کی وجہ سے جب اس نے تم سے کہا تھا کہ تم سارجنٹ سے کہہ دو کہ تم اس کی بیوی ہو وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا وہ نیچرل چیز ہے تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ ہونی ہے اور وہ ابھی چند ہفتوں کے اندر پھر اس کا یہ مطالبہ کوئی ایسا غیر مناسب نہیں تھا وہ خوف کے علمے اکیلہ کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس سے کیا کہہ رہی تھی وہ دونوں مچور تم دونوں مچور ہو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر تم اس طرح ہنگامہ کھڑا کر دیتی اب سوچو ذرا وہ بیچارہ تو پھانس کیا اکیلہ اتمنان سے گہ رہی تھی وہ فکرنگت کے ساتھ اسے دیکھتی رہی مجھے اس طرح مد دیکھو امید میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہی جو ناممکن ہو تم ہی کہتی رہی ہو مجھ سے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو اور یہ محبت نو سال پرانی ہے وہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اس طرح جس طرح تم تمہارے لیے وہ باہر سے واپس آ گیا اس نے اگر تم سے ایک مطالبہ کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ غلط تھا امید ایک چھٹکیے سے کھڑی ہوگی اگر میری جگہ تم ہوتی ہے جازیب کی جگہ شفیق ہوتا تو کیا تم اس کی بات مان لیتی وہ مشتل ہو گئی ہاں بلکل مان لیتی جس شخص سے محبت ہو اس شخص کی بات ماننی پڑتی ہے چاہے وہ بات بالکل غلط ہو ہاں چاہے وہ غلط ہو میں نے کہا نا ساری بات محبت کی ہوتی ہے انسان کو محبت ہو تو اس کے عوض کچھ نہ کچھ تو قربان کرنا پڑتا ہے وہ بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیا محبت کی بھی قیمت ہوتی ہے اسی اپنی آواز کی سکھائی سے آتی سنائی دی محبت ہی کی تو قیمت ہوتی ہے اکیلہ اس کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی تمہیں بتایا اکیلہ تم کیا کہہ رہی ہو ہاں میں چانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہو تمہارا مطلب ہے شخص تمہارے ساتھ ہے تمہاری ہر مسئیبت میں اس نے تمہارا ساتھ دیا مگر تم اسے مسئیبت میں فسان آئی لڑیا تو بائی فرنڈز کے ساتھ چلی جاتی ہیں اور تم اپنے مگیتر کے ساتھ آخر وہ شادی کر رہا ہے تمہارے ساتھ پھر کیا مسئلہ تھا بات شادی کی نہیں ہے بات تو گناہ کی ہے میں گناہ نہیں کر سکتی میرے مذہب میں یہ سب جائز نہیں وہ پوٹ پوٹ کر رونے لگی مذہب کو زندگی سے الگ رکھ الگ رکھ کر دیکھو جو اخلاقیات ہمیں مذہب دیتا ہے وہ معاشرے میں لاغو نہیں ہوتی زندگی میں گناہ اور سباب کی چکر میں پڑی رہو گی تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا میری بات لکھ رہو امید تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا کم اس کا محبت نہیں ہم بھی اس کی زدی میں رہ رہے ہیں عورت کو اپنی زندگی کے فیصلے کی ازادی ہونی چاہیے اور اس ازادی کا استعمال کرنا چاہیے تم بھی آج کی عورت ہو اپنے آپ کو انفضول رسمو رواجوں سے ازاد کرو کم اس کا محبت کو گناہ اور سواب کے دائرے سے نکال دو محبت کو محبت رہنے دو وہ بیٹے آنسموں کے ساتھ اس کا شہرہ دیکھتی رہی وہ سب کچھ بڑی لاپروائی سے کہہ رہی تھی امید ساری رات اپنے بستہ پر اکڑوں بیٹھی روتی رہی اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا اس نے کیا 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 جہاں زیب کے ساتھ کیا ہوگا اسے چھوڑ دیا گیا ہوگا یا پھر وہ واپس چلا گیا ہوگا اور جب وہ چھوٹ جائے گا تو وہ کیا کرے گا وہ شدید ڈپریشن کا شکار تھی اگلے دن جہاں زیب نے فون نہیں کیا دو دن اور گزر گئے اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پانسکے بھندے پر چھوڑ رہی ہو چوتھے دن چوتھے دن رات دس بجے کے قریب اکیلہ کے موبائل پر اس سے کال کیا امید جہاں زیب کا فون ہے اکیلہ نے سلام دعا کے ساتھ فون اس کی طرف بڑھا دیا کپ کپاتے ہاتھ کے ساتھ اس نے موبائل پکڑ لیا ہیلو اس نے لڑکڑاتی آواز میں کہا کل رات آٹھ بجے میں تمہیں لینے آنگا کل رات تم میرے ساتھ رہو گی جہاں زیب میں اس نے سرد آواز میں امید کی بات کار دی پہلے میری بات سن لو پھر میں تمہاری بات سنوں گا آٹھ بجے تم گیٹ پر آ جاؤ گی اور اگر کل تم نے میرے ساتھ چلنے پر تیار نہیں ہوئی تو پھر میں تم سے شادی نہیں کروں گا ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اب تم یہ تیع کر لینا کہ تم میری بات مانو گی یا پھر تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے ایک گناہ کروانا چاہتے ہو وہ بے اختیار سے سکنے رہی اچھا کروانا چاہتا ہوں پھر اس کا لہجہ اتنا ہی جا رہا تھا جیسے تمہیں کیا ہو گیا ہے جو بھی ہوا ہے ٹھیک وہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے تم جانتے ہو میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں پھر ٹھیک ہے میری بات مان لو ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے حرام ہے یہ مجھے مذہب سے دلچسپی نہیں اور دوبارہ مجھ سے مذہب کے بارے میں بات مت کرنا جہاں زیب میں ایسا کام کر کے اللہ کے سامنے کیسے جاؤں گی تو ٹھیک ہے میری بات نہ مانو اور مجھے چھوڑ دو رہ سکتی ہو میرے وغیر نہیں میں نہیں رہ سکتی وہ بلکنے لگی تو پھر ٹھیک ہے میری بات مان لو نہیں میں یہ بات بھی نہیں مان سکتی اس کے باوجود کہ میں تم سے شادی کرنے والا ہوں کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گا اگر اس خوف کی وجہ سے تم مجھے کوئی خوف نہیں مجھے صرف اللہ کا خوف ہے اللہ نفرت کرتا ہے ان چیزوں سے مجھے اتنا بے وقت مت کرو میں تمہارے سامنے زندگی میں دوبارہ کبھی نظریں نہ اٹھا سکوں اپنے وجود پر نظریں نہ دھوڑا سکوں جس آسٹل میں تم رہتی ہو اس آسٹل کی کسی بھی لڑکی کو اگر میں محبت کی جال میں پھانس ہوں تو جہاں چاہے بلوا سکتا ہوں حتیٰ کہ تمہاری اس دوست اقیلہ کو بھی اور مجھے ایسی لڑکیاں پسند ہیں جو بولٹ ہوں فیصلہ کر سکتی ہوں جس سوسائٹی میں میں موب کرتا ہوں تمہاری طرح گناہ و سواب کی رسیاں گلے میں لٹکانے والی لڑکیوں سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس لئے مس امید عالم آج آپ یہ فیصلہ کر لیں آپ کو جہاں زیب عادل کی محبت جائیے یا آپ مذہب کو گلے کا ہار بنا کر پھریں گی آپ کو زندگی میرے ساتھ گزارنی ہے یا پھر اپنے کوڈ آف ایتھکس لیے پھرنا ہے محبت اور مذہب میں سے ایک چیز کو چن لو اس سے کم از کم میری زندگی بہت آسان ہو جائے گی کون بند ہو گیا تھا اکیلہ ساری رات اسے سمجھاتی رہی اسے بتاتی رہی جہاں زیب کے بغیر زندگی اس کے لئے کتنے مشکل ہو جائے گی کیا بلکہ ایسے شخص کے بغیر زندگی گزار سکے گی جو اس سے محبت کرتا تھا نو سال جس کے ساتھ اس نے اپنے آرفائش ہر خواب بانٹا تھا جس کا ساتھ اس کے گھر والوں کا مستقبل سمار سکتا تھا اور اگر وہ اس شخص کو چھوڑتی ہے تو پھر پھر اسے کون مل سکے گا میریل کلاس فیملی کی ایک لڑگی کو اس کی گھر والوں کی ذمہ دارے کے ساتھ کون قبول کرے گا وہ خالی نظروں کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی جہاں زیب ہاں جہاں زیب کے بغیر میں کیسے رہ سکتی ہوں کیسے برداشت کر سکوں گی کہ وہ شخص میرا نہ رہے جسے نو سال میں نے دن رات اپنے خوابوں میں دیکھا ہے جس سے محبت کی ہے میں تو اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یا اللہ میں جانتی ہوں یہ گناہ ہے مگر یہ ایک گناہ میری زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتا ہے سب کچھ بچا سکتا ہے اس نے اپنی گردن کے لگرد لپٹی ہوئی رسی کے پھندے کو کسنا شروع کر دیا اگلے روزہ کیلہ نے شام کو اسے خود تیار کرنا شروع کیا وہ جیسے اس کے ہاتھوں میں ایک کٹ پتلی تھی آر بجے کیلہ کا موبائل بجنے لگا امید کا دل ڈوبنے لگا ہاں وہ آ رہی ہے کیلہ نے جہانزیب سے بات کرنے کے بعد فون بند کر دیا وہ گیٹ پر تمہارا انتظار کر رہا ہے جاؤ وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئی ہاسٹل کی لان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے کہیں کہیں جلنے والی روشنیاں تاریکی کو مکمل طور پر ختم کرنے میں ناکام ہو رہی تھی دور ہاسٹل کا بند گیٹ اس وقت اسے ایک بھوت کی طرح لگ رہا تھا وہ چلتے چلتے روکے کیا میں واقعی جانتی ہوں کہ میں کیا گوانے جا رہی ہوں اور اگر میں یہ گیٹ کراس نہیں کرتی تو کیا میں اس شخص کے بغیر رہ پاؤں گی اس نے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو امید عالم تم آج وہ کرنے جا رہی ہو جس پر تمہارا باپ اپنی زندگی میں خودکشی کر لیتا کہ سارے عمر وہ اس لیے تمہیں انگلی پکر کر تمہیں چلاتا رہا کہ سامنے گڑھانے پر تم آنکھیں بند کر کے اس میں کوش جاؤ کیا آپ نے باپ کی آواز کا نقش اتنا پھیکا تھا اس نے ہون بھیج لیے مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں میں نے اس شخص سے اتنی محبت کی ہے کہ اب اس کے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں اس نے اپنے گالوں پر نمی محسوس کی مسلمان ہو کر تم وہ کرنے جا رہی ہو جو امید کیا تم اللہ کا سامنا کر پاؤ گی اس نے اپنے وجود میں سے ساری حمت نے چڑھتی پائی تھی مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں اور وہ معاف بھی تو کر دیتا ہے کیا مجھے معاف نہیں کرے گا اس نے دل کو دلیل سے سمجھانا چاہا اور اگر اللہ نے اس گناہ کے لیے تمہیں معاف نہ کیا تو اسے اپنے پیاروں میں زنجیریں پڑھتی محسوس ہوئیں اور پاکیزگی تو صرف اللہ ہی ادا کرتا ہے اپنے باپ کی اکثر سنائی جانے والی ایک آیت کا ترجمہ اسے لرزا گیا تو کیا میں پاکیزگی چھوڑ کر اپنے وجود کو گندگی میں دکھلنے جا رہی ہوں مگر اللہ جانتا ہے میں مجبور ہوں اس نے اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے ضمیر کو ایک اور بہانہ پیش کیا تمہیں اللہ سے خوف کیوں نہیں آتا امید گناہ کو پہنچاننے کے باپ جود تم اس کی طرف چانا چاہتی ہو اور تمہیں آخ سیکھے کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا دین میں صرف دو راستے ہوتے ہیں اچھائی کا برائی کا گناہ کا یا ثواب کا تم کونسا تیسرا راستہ ڈھونڈنے جا رہی ہو گناہ کرنے سے پہلے ہی خود کو بخشوا لینا چاہتی ہو کیا اس طرح تمہارا گناہ ثواب میں بدل جائے گا اس کا اس طرح پڑھتا جا رہا تھا سامنے نظر آنا والا گیٹ یک تم ہی بات دو نظر آنے لگا کیا میں بھی ان لڑکیوں میں سے ہو جاؤں جو ایک طوائف اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا وہ روپے کے لئے اور میں میں محبت کے لئے اس کی کنپٹی میں درد کی ایک لہر گزر گئی محبت کی اتنی بڑی کیمہ دینے کے بعد میرے پاس تو اپنا وجود بھی نہیں رہ جائے گا کیا مذہب کیا خدا کیا موریلٹی میری وقات تو ایک کھوٹے سکے جتنی بھی نہیں رہ جائے گی میرا باپ اپنی ساری عمر جس وجود پر آیات پڑ پڑ کر پھونکتا رہا اسے میں گندگی میں کیسے جھونکتوں اتنے سال پانچ وقت کی نمازوں میں اپنے لئے پاکیزگی اور ہدایت کی دعائیں مانگتے رہنے کے بعد اب میں کہاں جا رہی ہوں کیا اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی ہے یا اس گیٹ کو کروس کرنے کے بعد مہر لگا دے گا اسے بے تہاشا خوف آیا اس کا پورا وجود سنجیروں میں قیت ہوتا جا رہا تھا باہر وہ شخص جس سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں چاہا تو اندر آفیت ہے امان ہے اور ایمان ہے اس چار دیواری کو پار کرنے کے بعد محبت مل جائے گی مگر ایمان اس کی کن پٹی آندر سے پھٹ رہی تھی خالی نظروں سے اس سے سامنے گیٹ کو دیکھا پھر اپنے پیچھے مر کر ہاسٹل کی امارت کو دیکھا جب تم حیاء نہ کرو تو جو چاہے کرو اسے اپنے باپ کے موزے بہت بار سنی جانے والی حدیث اسے یاد آئی تھی اس نے گیٹ کو ایک بار پھر دیکھا فیصلہ ہو گیا تھا سرد وجود کے ساتھ وہ لون کے ایک تاریخ کونے میں جا کر بیٹھ گئی ہاتھ بڑھا کر اس نے والوں میں لگا ہوا کلپ اتار دیا بیگ میں سے ٹیشو نکال کر اس نے ہونٹ ساف کر دیا اپنے ہاتھوں اور گلے میں پہنی ہوئی جوڑری ایک ایک کر کے اس نے بیگ میں ڈال دی اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی منگنی کی انگوٹھی وہ اس نے آخری بار دیکھا پھر اسے اتار دیا زندگی میں کبھی اس نے اتنی خاموشی اتنی تاریخی اتنی گھٹا نہیں دیکھی تھی جتنی اس رات لون کے اس تاریخ کونے میں بیٹھ کر محسوس کی تھی اسے یاد نہیں وہ وہاں کتنی دیر بیٹھی رہی تھی خوشکانک اور خالی نظروں کے ساتھ اس نے لون کی روش روشوں پر چلتی لڑکیوں کو آہستہ آہستہ غائب ہوتے دیکھا رات کی تاریخی بڑھ گئی تھی پھر لون میں مکمل خاموشی چھاگئی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کری ہوئی اپنے کمرے کی طرف واپس جانے کی بچائے وہ گیٹ کی طرف گئی تھی وہ جانتی تھی گیٹ کی دوسری طرف اب وہ نہیں ہوگا نہ ہی دوبارہ کبھی آئے گا دور سے کسی مجسمے کی طرح بے حصو حرکت وہ گیٹ کو دیکھتی رہی پھر واپس اپنے کمرے میں آگئی اکیلہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا ان میں کیا تھا وہ جانتی تھی وہ جہاں زیب کے فون کرنے پر اسے پورے ہسٹل میں تلاش کرتی پھر ہی ہوگی وہ اس بات سے بھی واقف تھی اور اب شاید وہ امید کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی ہوگی اکیلہ ہاتھ میں بکڑی ہوئی کتاب دوبارہ پڑھنے میں مصروف ہو گئی امید نے خاموشی سے اپنے کپڑے بدلے اور اپنے بستہ پر جا کر لیٹ گئی صبح فجر کے وقت نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے پر اسے یاد آیا کہ اب اس کے پاس دعا مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہا تھا سب کچھ ختم ہو چکا تھا وہ دعا مانگے بغیر جان ماس سے اٹھ گئی نماز پڑھنے کے بعد آفیس جانے کے لیے تیار ہونے کی وجہ وہ اپنے بستہ پر لیٹ گئی اکیلہ آٹھ بجے معمول کے مطابق اپنے آفیس جانے کے لیے اٹھی تھی اس نے اس وقت بھی امید کو جاگتے دیکھا دیکھنے کے باوجود اسے مخاطب نہیں کیا اس کے آفیس جانے کے بعد امید نے وہ بیگ نکال لیا جس میں نو سال کے دوران اس کی طرف سے ملنے والے سارے خطوط اور کارڈ سرکے تھے کمرے میں پڑے ہوئے ہیچکو آن کر کے اس نے سارے کاغذ جلا دیئے تھے کمرے کا پورا فرش راک سے بھر گیا وہ کمرے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھامے باری باری ہر خط ہر کارڈ کو جلتے دیکھتی رہی سب کو جلنے کے بعد وہ بہت دیر کمرے میں بکری ہوئی راک پر نظرے گاڑے اسی طرح بیٹھ رہی پھر اس نے کمرے کا فرش صاف کر دیا اگلے دو دن بھی اس کی خاموشی کے ساتھ گزارے اکیلہ اور اس کی امی اکیلہ اور اس کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی اسے دن شام کو اکیلہ نے موبائل اس کی طرح بڑھایا تمہاری امی کا فون ہے اس نے کچھ کہے بغیر موبائل تھام دیا امی رو رہی تھی جہاں زیب کے گھر والے رشتے سے انکار کر گئے ہیں جہاں زیب تم سے شادی پر تیار نہیں اس نے کہا ہے کہ اسے جس لڑکی کی ضرورت ہے وہ تم نہیں وہ تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہارے سامنے کچھ شرطیں رکھی تھی جنہیں تم نے ماننے سے انکار کر دیا کچھ کہے بغیر اس سے فون بند کر دیا ایک لاندازہ لگا چکی تھی کہ اس کو ملنے والی خبر کیا ہو سکتی ہے اس کے حاصل موبائل لیتے اس نے مدھم آواز میں کہا کیا ملا امید یہ سب کر کے وہ خالی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر اپنے گھر والوں پر اور جہاں زیب پر وہ اب بھی خاموش رہی دو ہفتے کے بعد تمہاری شادی ہونے والی تھی مگر اب یہاں کس کس کو بتاؤ گی کہ تمہاری شادی کیوں ملتوی ہو گئی وہاں پنجی وہاں رابط پنجی میں تمہارے گھر والے کس کس کو صفائیاں دیں گے کہ شادی کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد منگنی ٹوٹنے کی کیا وجہ تھی ایسی منگنی جو نو سال رہی لوگ کہیں گے لڑکی میں ضرور کوئی ایسی خرابی ہوگی کہ لڑکا نو سال بعد شادی سے انکار کر گیا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس وقت ماتم ہو رہا ہوگا اب ایک ہاتھ میں اپنی اخلاقیات اور دوسرے میں اپنا مذہب دے کر ساری عمر پھرتے رہنا لوگوں کو یہی آیتیں اور حدیثیں سنا سنا کر اپنی صفائیاں پیش کرنا جو تم مجھے سناتی ہو پھر دیکھنا کتنے لوگ تمہاری پارسائی پر یقین کریں گے تمہاری نمازیں تمہاری اخلاقیات تمہارے ماتے پر شرافت کا کوئی چھپا نہیں لگائیں گی لوگ تمہیں اسی طرح دیکھیں گے جس طرح ہر لڑکی کو دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں وہی کچھ کہیں گے جو ایک پرکنگ گرڈ کے بارے میں کہتے تھے تمہارے مقدر میں جو تھا اسے تم نے چھوکر مار دی اب دیکھنا تمہارے لیے کیا باقی رہ گیا ہے وہ تل خلجے میں مسلسل بور رہی تھی امید بہت دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس نے پھر اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی ہو رہا اس رات وہ دھڑے مار مار کر پاگنوں کی طرح روتی رہی اکیلا نے کمرے میں ڈیک لگا دیا تھا تاکہ اس کی چیخوں کی آواز سن کر کوئی ادھر نہ آئے اسے چپ کرواتے ہوئے وہ خود بھی روتی رہی وہ جہاں سیب کو آوازیں دیتی رہی اپنے باپ کو پکارتی رہی پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر چلانے لگتی رات دو بجے تک وہ نیڈھال ہو چکی تھی اکیلا نے دو بجے سے سلپنگ پلز کھلا کر سلا دیا اس رات کے بعد بھی وہ بہت بار اسی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی مگر اکیلا کے سامنے نہیں اکیلا چند دن اسے ٹرنکلائزرز دیتی رہی تھی پھر اسے نورول ہوتے دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا دنیا میں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے بھی جیسے دنیا سے کٹ گئی تھی اسے صرف یاد یہ تھا کہ اس وقت وہ صبح صبح اس وقت وہ آفیس جانا ہے پھر ٹریشنز کرنا ہے پھر رات کو وہ آفیس ہواسٹل آ جانا ہے باقی ہر چیز جیسے اس کے ذہن سے نکل گئی تھی اس وقت کے دو ہفتے بعد ہواسٹل نہ چھوڑنے پر ہواسٹل کی لڑکیاں کیا سوچتی رہی بارڈر نے اسے کتیم دردی سے دیکھا اس کے وجود پر یک دم اسی طرح ایک چھا جانے والی خاموشی نے اس کے وجود کو دوسروں کے لیے کتنا قابل اعتراض بنایا تھا وہ ہر چیز سے لا پرواہ ہو چکی تھی اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا چھوڑ دیا تھا اس کے پاس آئینے کے سامنے جانے کی حمد نہیں تھی وہ نماز پڑھنے بیٹھتی اور دعا ماں کے بغیر اٹھ جاتی سڑک پر چلتی تو ہر طرف اسے جان زیر نظرات اور پھر یہ الیوزینز ہر وقت اس کے ساتھ رہنے لگا اس نے یوں لگتا جیسے وہ اس کے پاس ہے ہر وقت ہر جگہ رات پہ سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اس کے ذہن میں اوبرنے والا آخری اور پہلا تصور اسی شخص کا ہوتا بہت دفعہ میس میں کھانا میس میں سے کھانا اپنے کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے اپنے بارے میں لڑکیوں کی سرگوشیاں سونیتی اچھا تو یہ وہ لڑکی ہے جس کی شادی تہہ ہونے کے بعد منگیتر نے شادی سے انکار کر دیا وہ بھی دو ہفتے پہلے بیچاری مگر ہوا گیا تھا ہو سکتا ہے منگیتر کو اس کے بارے میں کسی ایسی ویسی بات کا پتہ چل گیا ہو آخر اتنے سالوں سے ہانسٹل میں رہ رہی ہے مجھے تو مجھے کوئی بتا رہا تھا بہت سال پرانی منگیتی بہت خوبصورت تھا اس کا منگیتر یہاں ایک دو بار ملنے آیا تھا باہر سے بڑھ کر آیا تھا مجھے تو تر سارا کتا ظلم ہوا اس پر ہمیں حقیقت کا کیا پتہ ہو سکتا ہے اسی میں کوئی برائی ہو ورنہ اتنے پرانی منگی کون توڑتا ہے اور وہ بھی شادی کی تاریخ تیہ کرنے کے بعد مگر لگتی تو نہیں ایسی ویسی جہرے سے کیا پتہ چلتا ہے اصلیت کا پتہ تو خدا کو ہی ہوتا ہے یا پھر ان کو جن کا واسطہ پڑے اگلے قیمہ وہ گفتگو موضوع بنی رہی میں اس سے کھانا لیتے وہ سرگوشیاں سنتی لڑکیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے بہت کچھ سنتی رہتی اسے کچھ بھی برا نہیں لگتا کوئی تانس کوئی تانہ کسی کی مزاق اڑاتی ہوئی ہنسی متجس سانکھے ایک دوسرے کو کیے جانے والے اشارے وہ کسی چیز پر مشتعل نہیں ہوتی تھی شاید اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے شروع میں اسے سب خواب لگتا تھا ایک ڈراؤنا مگر وہ خواب نہیں تھا وہ خواب کو حقیقت مان لینے کی کوشش کرتے ہوئے مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار ہو گئی تھی ہاسٹل کی لڑکیوں کے کہہ کہے ان کے چہروں کی مسکراتیں اسے عجیب لگتی وہ بچپن سے باقائدگی سے نماز پڑھتی آ رہی تھی اب آہستہ آہستہ وہ نماز چھوڑنے لگی اگر نماز پڑھتی بھی تو دعا مانگتے ہوئے بہت دیتا خاموش بیٹی رہتی اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ خدا سے اب کیا مانگے ویکنڈ پر راول پنڈی جاتی تو امی اس سے بات کرتے کرتے رونے لگتی وہ تب بھی خاموشی سونے دیکھتی رہتی اس کے پاس انہیں دلاسہ دینے کے لیے کچھ تھا نہ آنسو پوچھتے کے لیے حمد وہ اس سے اسرار کرتی کہ آخر اس نے کونسی شرائط ماننے کے لیے کہا تھا جس پر اس نے انکار کیا وہ کچھ بتانے کی بجائے پھر خاموشی اختیار کر کے رکھتی اس کے اندر کیا کچھ بدل چکا تھا اس کا اندازہ اس کی امی کو کبھی نہیں ہوا انہیں صرف اس کی خاموشی ہلایا کرتی تھی اس طرح گونگا بن جانے سے کیا تمہاری تکلیف کم ہو گئی ہے یا کم ہو جائے گی مگر جو ہو گیا ہے اس پر پشتانے کی بجائے سب کچھ بھول جاؤ کوشش کرو کہ اپنی زندگی نئے سیرے سے شروع کرو حالانکہ جو کچھ تم کر چکی ہو خیر اپنے آپ کو اس خول سے نکال لو کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے تم نے کبھی کتی چمک اور شوہی ہوتی تھی ان میں اور اب تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے خوف آنے لگتا ہے اتنی اداسی اور اتنی خاموشی ہے تمہاری آنکھوں میں بھی کہ اکیلہ ہاسٹل میں اسے کہتی رہتی وہ اسے بھی بے تاثر خاموشی کے ساتھ دیکھتی رہتی محبت تاریخ جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک بار اس کے اندر چلے جاؤ پھر یہ باہر آنے نہیں دیتی باہر آ بھی جاؤ تو آنکھیں جنگل کی تاریخی کی اتنی آدھی ہو جاتی ہیں کہ روشنی میں بھی کچھ نہیں دیکھ سکتی وہ بھی نہیں جو بالکل صاف واضح اور روشن ہوتا ہے اس دن بھی اکیلہ کی بہت سے نصیحتوں کے جواب میں اس نے یہی کہا تھا میں بھی ابھی کچھ نہیں دیکھ پا رہی بس مجھے یہ اندازہ نہیں ہے کہ میں جنگل کے اندر ہوں یا باہر اکیلہ نے اسے چہرے پر چادر لیتے دیکھ کر ہمدردی سے اس کا سر تھپ تپا دیا اگلے کچھ سالوں میں اس کے بہن کی شادی ہوگی ساکھ کی بیر فرسی کرنے کے بعد آرمی میں چل گیا اور موہین بھی کام کرنے کے بعد ایک موبائل فون کی کمپنی میں سیلز ایگزیکٹیف کے طور پر کام کرنے لگا اس کے کندوں پر پڑی دھوئی ذمہ داریاں ہٹتی گئی تھی اور خاموشی نے کچھ اور مضبوطی سے اسے اپنے شکنجے میں چکر لیا تھا اکیلہ نے یکے بعد دیگرے کئی منگنیاں توڑ دی تھی اور چند دن رونے دونے کے بعد وہ بلکل نامل ہو جاتی اور نئے سریعے سے کسی بر فرنڈ کی تلاش شروع کر دی تھی مگر امید کی تلاش چاہنے پر ختم ہو جکی تھی اکیلہ ایک چھوٹے شہر سے تعلق رکھتی تھی اور لاور میں اپنی تعلیم و کمل کرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی وقت گزنے کے ساتھ اس کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی دو بھائی شادی کرنے کے بعد اپنے الگ الگ گھروں میں سٹل تھے جبکہ وہ خود مستقل طور پر ہاسٹل میں مکین تھی بعض دفعوں مید اسے دیکھ کر سوچتی کیا خوش رہنے کے لیے رشتے ضروری بھی ہیں یا نہیں اگر یہ اپنی پوری زندگی یہاں گزار سکتی ہے تو کیا میں بھی ہاں کیا فرق پڑتا ہے یہاں رہنے سے شاید گھر کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو خوش رہنا ہو اور مجھے تو صرف زندہ رہنا ہے چاہے اس ہاسٹل میں یا کہیں اور خوشی میری ضرورت ہے ہی نہیں ہاسٹل میں رہنے والی ایک لیڑکی ایک فاس فوڈ کی چین میں کام کرتی تھی وہ اپنی جوب چھوڑ کر واپس جا رہی تھی تم اگر چاہو تو میں تمہارے لیے بات کر سکتی ہوں جوب اچھی ہے کوئی ٹینشن نہیں پھر سیلری بھی بہت بہتر ہے اس نے ایک دن امید سے کہا امید ان دنوں اپنی فرم بند ہونے کے بارے میں سنا تھا اور وہ فرم میں اس کا آخری مہینہ تھا شاید اقیلہ نے اس کے بارے میں ہاسٹل کی کچھ لٹکیوں سے بات کی تھی یہی وجہ تھی کہ اس لٹکی نے امید کو اس جوب کے بارے میں مطلع کر دیا امید نے کچھ بھی کہے بغیر اس بات میں سر ہلا دیا فرم سے فارغ ہونے کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ حامدنی نہ ہوتا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے وہ ٹویشنز چھوڑ چکی تھی اس پر اب گھر کو سپورٹ کرنے کی ذمہ داری نہیں تھی مگر اس کے بعد جو اسے اپنے اخراجات کیلئے رکم چاہیے تھی کم از کم اس وقت تک جب تک وہ واپس راول پنڈی نہ چلی جاتی اگلے چند دنوں میں اس لڑکی نے اس نئے لڑکی کے ساتھ فاسپورٹ کی انتظامیہ سے ملاقات کی پھر اس نے اپنی جوب سے ریزائن کر دیا اگلہ کچھ عرصہ وہ وہاں اپنے کام کی ٹریننگ حاصل کرتی رہی اس فاسپورٹ چین میں کام کرتے ہوئے بہت دن ہو گئے تو اسے حساس ہو رہا تھا بلا مقصد ہر کسی کے لئے مسکرانا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ بعض زفر یہ کام آنکھوں میں آنسو بھی لے آتا ہے آرڈر نوٹ کرتے اور آرڈر کی ٹریت ہماتے وہ ہر بار مسکراتی سارا دن اس کے سامنے بہت سے چہرے گزرتے رہتے اس کے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کا خیال تھا کہ وہ ضرورت سے زیادہ خاموش رہتی ہے وہ خاموشی سے ان کا تبصرہ سنتی اور ان کے پاس سے اٹھ جاتی اسے یاد نہیں اسے وہاں کام کرتے کتنے دن ہوئے تھے مگر ایک دن وہاں اسے جہاں زیب کو دیکھا تو اسے یقین نہیں آیا شاید یہ بھی ویسا ہی الیوجن ہے جس کے ساتھ میں عرصے سے رہ رہی ہوں اس نے خود کو بھیلانے کی کوشش ہی مگر اس دن وہ الیوجن نہیں تھا وہ واقعی جہاں زیب تھا وہ کاؤنٹر کے کونے میں کھڑی ویسا حرکت اس پر نظریں جمعی ہوئی تھی وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا کاؤنٹر پر کھڑا اپنا آرڈ نوٹ کروا رہا تھا امید کا دل جاہا وہ بھاگ کر اس کے پاس چلی جائے اسے پوچھے کہ کیا وہ اسے یاد ہے اسی وقت اس کے پاس ایک لڑکی آ کر اپنا آرڈ نوٹ کروانے لگی جہاں زیب اب اس لڑکی کے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا وہ اس لڑکی کا آرڈر لے کر اندر چلی واپس آنے میں سے دس منٹ لگے تھے اور وہ وہ وہاں نہیں تھا اسے یقین نہیں آیا ابھی وہ یہاں اور اب امید تم ٹھیک ہو وہ اس کے ساتھ کام کرنے والی فیروزہ پوچھ رہی تھی ہاں اس نے جیسے جیسے کسی کھائی سے جواب دیا تھا مگر تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہو رہا ہے وہ اب اس کے ماتھے کو چھو رہی تھی تم ایسا کرو کچھ دیر اندر بیٹھ کر آرام کرو پھر آ جانا وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اندر لے آئی وہ بہت دیر چپ چاپ اندر بیٹھی رہی اسے اپنے اندر کا یہ ٹی سی اٹھتی محسوس ہو رہی تھی وہ لڑکی کون ہو سکتی ہے اب وہ سوچ رہتی شاید اس کی بیوی یا پھر گرل فرینڈ بیوی اس کے اندر ایک بار پھر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی تھی اگر میں چار سال پہلے تو آج اس کے ساتھ میں ہوتی اس طرح یہیں اس کے اندر یک دم بہت شور ہونے لگا وہ بے اختیار ہونے لگی بہت دیر ہونے کے بعد وہ موند ہو کر کاؤنٹر پر واپس آگئی اس کی شفٹ ختم ہونے میں ابھی ایک گھڑا تھا تب ہی اس کے پاس ایک غیر ملکی آیا وہ غیر ملکیوں کا آنا وہاں غیر ملکیوں کا آنا کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی وہاں ان کا بہت زیادہ آنا جانا تھا مگر اس خیر ملکی نے انگلیش کی بجائے وہ شستہ اردو میں اپنا آرڈر نوٹ کروایا ہمیشہ کی طرح اس نے ایک مسکرات کے ساتھ اس کا آرڈر نوٹ کیا اور پھر کچھ دیر بعد آرڈر سرپ کیا شفٹ ختم ہونے کے بعد وہ وہاں سے آ گئی اس رات وہ دیر تک بیٹھی روتی رہی تھی اکیلہ کچھ دیر سے خاموش کروانے کی جستجو میں مصروف رہی پھر تنگ آ کر وہ سونے کے لئے لیڑ گئی انسان میں اتنی امت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لئے فیستہ کر سکے جس وقت تم اسے حاصل کر سکتے تھی اس وقت تم کو اخلاقیات یاد آ رہی تھی ایمان اور اسلام کی فکر پڑ گئی تھی اور اب اس سے کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ لینے پر رو رہی ہو آخر تم اس کے لئے کتنا روگی چار سال ہو گئے ہیں یہ تماشا دیکھتے ہوئے چار سال تو کوئی کسی مر جانے کے لئے بھی نہیں رویا کرتا اور تم ایک زندہ شخص کے لئے اتنا ہی یاد آتا ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس اس کی بات مان لو تمہارے بقول وہ تم سے محبت کرتا ہے جب تم دونوں کے درمیان محبت ہے تو مسئلہ کیا ہے جاؤ اس کے پاس اگر اس نے اب تک شادی نہیں کی تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بل فلس شادی کر بھی لی ہے تو تو اسی شادی کی جا سکتی ہے اور اگر یہ بھی ممکن نہیں تو کوئی بات نہیں شادی ہی تو سب پوچھ نہیں ہوتی اگر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو شادی کے بغیر بھی اس کے ساتھ رہا جا سکتا ہے بلکہ زیادہ اچھے طریقے سے رہا جا سکتا ہے اکیلہ اپنے بستر پر لیٹی بہت دیر تک بولتی رہی تھی وہ خاموشی سے آنسو باتیں اس کی باتیں سنتی رہی اسے یاد نہیں اگلے کتنے دن وہ ہر سڑک ہر رستے ہر گاڑی ہر چہرے میں سے ڈھونٹی رہی تھی اسے لگتا تھا وہ ایک بار پھر اس کے سامنے آ جائے گا بلکہ اسی طرح جس طرح اس دن آیا تھا کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر شیشہ سے باہر چھانگتے ہوئے ہر گاڑی کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ اس کے نکلنے کی امید کرتی تھی اس دن وہ کاؤنٹر پر ایک کسٹمر سے آرڈر لے رہی تھی جب اس غیر ملکی نے آرڈر دینے کی بعد اچانک اس سے اس کا نام پوچھا وہ اس نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا وہ کہہ رہا تھا وہ روز یہاں آتا ہے اور وہ ہی اسے اٹینٹ کرتی تھی اس لئے وہ اس کا نام جاننا چاہ رہا تھا وہ حیران ہوئی میں اسے اٹینٹ کرتی ہوں روز اس نے سوچا مگر مجھے یاد نہیں کہ یہ وہ الجن بیڑی نظر سے دیکھنے لگی مجھے جانزیب کے علاوہ کسی دوسری شخص کا چہرہ یاد نہیں رہ سکتا اس نے دل میں اپنی کمزوری کا اطراب کیا آرڈر صد کرتے ہوئے اس شخص نے ایک بار پھر اس سے اپنا نام پوچھا اس سے اپنا نام بتا دیا اس دن حاصل جا کر وہ اس شخص کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر اسے یاد آیا کہ ایک ماہ پہلے اس شخص کی اردو سن کر وہ پہلی بار چونکی تھی دوسرے دن لنچ کے وقات میں وہ شخص وہاں پھر تھا آج اس نے اسے پہچان لیا پھر اس نے نوٹ کیا وہ واقعی روز وہاں آتا تھا اور اب وہ روز اس سے کوئی نہ کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا وہ جواب دینے کی وجہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہتی ایسے رابطے بڑھانے والے کتنے سطحی ہوتے تھے وہ اچھی طرح جانتی تھی پھر اس سے اپنی شفت تبدیل کروالی اور اب اس نے اب اس غیر ملکی کو شام کے وقت آتے دیکھا وہ غور کرنے لگی اور اس کی سرگرمیاں پہلے بار اس کی نظروں میں آنے لگی وہ شام سے رات تک وہاں بیٹا رہتا وقتن پہ وقتن کوئی چیز لیتا رہتا مگر وہاں سے جاتا نہیں وہ جب بھی اسے دیکھتی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا اور امید کو اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنی نظریں کہیں اور مرکوز کر لیتا وہ صرف امید کی نظروں میں ہی نہیں آیا تھا اس کے ساتھ کام کرنے والی دوسری لڑکیوں اور لڑکے بھی اس کی موجودگی کا نوٹس لینے لگے تھے ویکنڈ پر وہ اپنے گھر آئی راول پنڈی آ کر ہمیشہ وہ بہت عجیب سی کیا فیاسے دوچار رہتی تھی بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ بہت غلط جگہ آ گئی اور بعض دفعہ اسے یوں لگتا جیسے وہ کسی غلط جگہ سے آ گئی وہ میں چاہتی ہوں اب تم لاہور سے مستقل یہاں آ جاؤ اب ضرورت نہیں ہے تمہیں کمانا پڑے تمہارے بھائی اب اتنا کمانے لگے ہیں کہ تمہیں اس طرح دوسرے شہر میں نہ رہنا پڑے اس رات اس کی امی نے اس سے کہا تھا اس نے حیرانی سے ماں کا چہرہ دیکھا اچھا تو کیا میری جید و جہد ختم ہو گئی اس سے سوچا اب تم یہی راول پنڈی میں رہو میں تمہارے لئے کچھ رشتے دیکھ رہی چاہتی ہوں کے علاوہ کسی دوسرے سے اب جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب کس لیے خود کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی دوسرے کو اس کا ذہن جیسے اس بات کو قبول ہی نہیں کر پا رہا تھا کیا آزمائشیں کبھی ختم ہو سکتی ہیں وہ سوچ رہی تھی وہ اور وہ بھی میری آزمائشیں لاہور سے واپس آ جاؤں کہاں یہاں راول پنڈی اور یہاں دوبارہ سے رشتے جوڑنے کی کوشش کروں کیا آمی محسوس نہیں کر سکتی کہ جانزیب کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے وہ دو دن کے لیے لاہور سے راول پنڈی آئی تھی مگر دو دن کی وجہ ایک ہفتہ وہاں رہی واپسی میں ایک بار پھر اس نے خاموشی سے امی کی گفتگوش ان کا سہیلا دیا کاش میں نے بتا سکتی کہ اب شہر بدلے سے کچھ نہیں بدلے گا گر ہو یا نہ ہو وہ مجھے فرق نہیں بڑھتا سب کچھ چار سال پہلے ختم ہو گیا تھا اب تو صرف راک اور کھنڈر ہیں راک اور کھنڈر پر دوبارہ امارت تعمیر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس نے گھر سے نکلتے ہوئے سوچا تھا اس رات لاہور پہنچ کر اس نے ایکیلا کو بتایا تھا کہ اب وہ بہت جلد راول بندی چلی جائے گی کیوں اس نے حیران ہو کر پوچھا میری ہمی چاہتے ہیں میں واپس آ جاؤں دونوں بھائی سیٹڈ ہو چکے ہیں اب میری جاب کی ضرورت نہیں وہ میری شادی کرنا چاہتی ہیں اس نے تھی میں لہجے میں اپنے کپڑے اسٹری کرتے ہوئے بتایا وہ تو تم شادی کے لیے جانا چاہتی ہو جانزیب کیلاوہ کسی دوسرے سے شادی غیر اچھا ہے مگر کیا تم خوش رہے سکھو گی اکیلا نے سنجید کی سے پوچھا پتہ نہیں شاید ہاں یا پھر نہیں وہ علج گئی تمہاری خوبی یہ ہے کہ تم کمپرمائز تیر لیتی ہو حالات سے لوگوں سے زندگی سے اور اپنے آپ سے مجھے لگتا ہے کچھ رہو یا نہ رہو مگر زندگی تم گزار ہی لوگ یہ کیلا نے اس کا تجزیہ کیا وہ خاموشی سے کپڑے اسٹری کرتی رہی کمپرمائز نہیں کمپرمائز کرنا ہی تو نہیں آیا ورنہ میں اپنے ساتھ اور اپنی زندگی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا چار سال سے جانزیب کے لیوزن کے ساتھ زندگی نہ گزاری ہوتی اس نے رنجیدگی سے سوچا اگلے دن وہ ریسٹورنٹ گئی تھی اور صبح ہسپیٹل سے نکلتے ہوئے چوکیدہ نے اسے بتایا کہ اس کی عدد موجودگی میں کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنے آیا تھا وہ یہ جان کر حیران ہوئی کہ وہ اس کی ریسٹورنٹ سے آیا تھا ریسٹورنٹ پہنچ کر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے والے سے اس بارے میں پوچھا مگر کسی نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے اس کے نہ آنے کی وجہ معلوم کرنے گیا تھا اور وہ ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی شام کو دینیل ایڈگر نامی وہ غیر ملکی ایک بار پھر وہاں آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا اس کے پاس آیا اس نے رسمی مسکراہت کے ساتھ کامٹر پر اس کا استقبال کیا مگر وہ مسکراہت اس وقت اس کے چہرے سے غائب ہو گئی جب اس سے دینیل کا اگلا جملہ سنا وہ اس سے ایک ہفتے کی ادم موجودگی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اس نے حیرانی سے اس کے سوال پر اسے اور اس کے ساتھ موجود ایک دوسرے شخص کو دیکھا جس سے برک رفتاری سے اس کے تاثرات سے چھلکنے والی ناغواری کو دیکھ کر آرڈر نوٹ کروانا شروع کر دیا آرڈر نوٹ کروانے کرنے کے کچھ تیر بعد اس نے اسی خاموشی سنجیدگی کے ساتھ آرڈر سرک کیا تھا اس کا خیال تھا کہ اس کی خاموشی سے اس کا ادمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ سوال جواب کے سلسلے کو پسند نہیں کرتی مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شام جانے سے پہلے وہ آدمی اس سے کیا سوال کرنے والا تھا وہ اس کے مستقل وہاں بیٹھنے سے الجن کا شکار تھی اس دن پہلی بار اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی کہ یہ شخص جو ہر روز یہاں آ کر بیٹھا رہتا ہے اس کی وجہ کیا ہو سکتی تھی کیا میں اس نے سوچا اور اس کی وحشت میں اضافہ ہو گیا یہ دفعہ کیوں نہیں ہوتا پہلی بار کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر اسے ڈینیل کی نظر چوب رہی تھی اس کی شفٹ کتم ہونے سے کچھ دیر پہلے وہ اس کے پاس آیا اور امید نے اسے کہتے سنا کیا آپ اسے شادی کریں گی کیا اس شخص کا دماغ خراب ہے اس کے ذہن میں سب سے پہلے آنے والی بات یہی تھی کیا میری وکات اب یہی رہ گئی ہے کہ اس کاؤنٹر پر کھڑے کوئی بھی شخص آ کر مجھے شادی کی آفر کرنے لگی اس نے دلگریفتگی سے سوچا اور اسے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے وہ کاؤنٹر سے ہر گئی اوستراث ہاسٹل واپس جاتے ہو ایک جماکے کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس کے پیچھے ہاسٹل آنے والا ڈینیل ایڈیگر ہی ہو سکتا ہے اور اس خیال نے اسے کچھ اور خوف زدہ کر دیا اسے یہ کیسے پتہ چل گیا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور وہ پیچھے کیوں آیا مجھے اب کیا کرنا چاہیے وہ سائیڈا جاگتی ہے اور اگلی صبح وہ فیصلہ کر چکی تھی گیٹ پر موجو چوکیدار کو اس نے ہدایت دی کہ اب اگر کوئی غیر ملکی اس کے بارے میں پوچھنا ہے تو وہ اس سے کہہ دے کہ امید ہاسٹل چھوٹر جا چکی ہے اس نے اس دن فون کر کے اپنی جاپ چھوٹنے کے بارے میں بھی فاسٹ فون چین فاسٹ فون چین کی انتظاموں کو مطلع کر دیا تیس سالوں میں سے میں اس آسٹل میں رہ رہی ہوں کبھی بھی مجھے اس طرح کی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اب صرف ایک شخص کی وجہ سے مجھے بھاگنا اور چھوٹنا پڑ رہا ہے آخر میں کیوں خوف زدہ ہوں اور کس چیز سے خوف زدہ ہوں وہ میری مرضی کے بغیر تو مجھے شادی نہیں کر سکتا مجھے اس کے سامنے انکار کرنا چاہیے تھا جھڑکنا چاہیے تھا وہ سوچتی اور حیران ہوتی وہ اگلے کچھ دن بہی رہی تھی یہ سوچتی کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کیا ایک بار پھر سے جوب کی تلاش کرنی چاہیے اٹریشنز کرنی چاہیے یا پھر واپس راول پنڈیز چلے جانا چاہیے بہت دن سوچ بچار میں رہی اور پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی ہاں مجھے اب واپس اپنے شہر اپنے گھر چلے جانا چاہیے آخر میں یہاں رہ کر کیا کرنا چاہتی ہوں یہاں کیا ہے جس کے لئے رکنا چاہتی ہوں کیا جہاں زیب وہ آگے کچھ نہیں سوچ پائی تھی اسے ٹھیک سے یاد نہیں اس نے کتنے سال آسٹر میں گزارے تھے اس نے یہاں اپنی زندگی کا سب سے اچھا وقت گزار دیا تھا یہاں اسے خواب دیکھے تھے یہاں اسے چار سال پہلے ہمیشہ کے لئے خواب دیکھتے بند کر دیئے تھے یہاں اسے اپنی زندگی کے چار بترین سال گزارے تھے چار سال پہلے جو کچھ ہوا تھا اسے اس کا ایک لمحہ لمحہ یاد تھا پھر اس کے بعد چار سال کس طرح اسے گزارے تھے وہ کوشش کرتی بھی تو اسے کچھ یاد نہیں آتا اسے بس یوں ہی لگتا جیسے پچھلے چار سال سے وہ کسی ایسے بریازم پر پہنچ گئی ہے جہاں تاریکی کے علاوہ کوش نہیں تھا وہ جانے سے پہلے ایک دن ہاؤسٹل میں پھرتی رہی تھی وہاں کی ہر چیز کے ساتھ اس کی یادیں مابستہ تھی ایسی یادیں جنہیں وہ بلا دینا چاہتی تھی سرکیوں کی وہ راتیں جب اس نے اپنے زندگی کو برزخ بنتے دیکھا تھا گرمیوں کی وہ راتیں جب اس کا جسم برف کا تودہ بن جاتا تھا اس کے آنسوں اس کے خواب اس کی خواہشیں سب کی قبریں یہی تھی اور اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ ان قبروں کی مجاور بن چکی ہو اس قبرستان نے اس کے وجود کو کھا لیا تھا اب جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی تو اس کا پورا وجود کٹ رہا تھا راورپنڈی آنے کے بعد اگلے کئی دن وہ گمسم رہی تھی اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اتنے ہی دنیا میں آگئی ہو ایسی دنیا جو نہ اس کی تھی نہ اس کے لیے نو سال گھر سے باہر رہنے کے بعد اب دوبارہ وہاں رہنا ہاں میرے لیے تو بس یہی کافی تھا تین وقت کا کھانا سر چھپانے کے لیے ایسی جگہ جس کا کرایا مجھے نہ دینا پڑتا ہو اور جسم ڈھاپنے کے لیے چند جوڑے کپڑے میرا احساسا تو بس یہی تھا پانچ سال ایک شخص کا انتظار کرنے اور چار سال اسے کھونے کے بہت ہواس برقرار کرنے میں لگانے کے بعد میرے حصے میں آنے والی زندی کچھ اتنی بری نہیں بس صرف ہوا ہے صرف یہ ہوا کہ زندی کچھ زیادہ خاموش ہو گئی ہے آنکھیں اب خواب نہیں دیکھتی اور دل یقین کھو چکا ہے مگر باقی سب کچھ تو ہے وہ سارا دن گھر کے سہن میں لگے پودوں کے پاس بیٹی سوچتی رہتی گھر سے نکلتے ہوئے میں اٹھارہ سال کی تھی واپس آتے ہوئے ستائیس کی ہو چکی اور نو سال میں میں نے اپنے لیے کیا کھویا کیا پایا شاید صرف کھویا پانے کی تو مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی وہ سوچتی اور عزیت ایک بار پھر اس کا گھراؤ کرنے لگتی امی اس کے گھر آ جانے پہ بہت خوش اور مطمئن تھی ہوئی ہے اس کے بھائیوں پتہ شام کو ان کے ساتھ ایک اچھے کھانا کھاتے ہیں ان کے پرسکون اور مطمئن چہرے دیکھ کر حیرانی سے سوچتی رہتی کیا زندگی اتنی اچھی ہے کہ اس کے لئے مسکر آیا جائے اس کے آنے کے کچھ دن بعد اس نے اپنے گھر دو عورتوں اور ایک مرد کو آتے دیکھا ان سے ملنے کے بعد ہمیں کسی سوچ میں گم رہی تھی امید کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بہت بہت سے دیکھ رہی ہوں رات پھو نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروفے گفت کو پایا ان کا انداز بہت پولی سرار تھا تم دینی راڈگر کو جانتی ہو فریج سے پانی رکالتے ہو وہ بالکل سالکت ہو گئی پھر اس کے اپنے ہاتھ میں کپ کپاہٹ دیکھی میرے خدا کہ آپ مجھے اپنے گھر پالوں کے ساتھ بھی سفائی دینی پڑے گی وہ بھی ڈینی راڈگر کے حوالے سے وہ مشکل پڑھتی تھی ہمی ڈینی ٹیپ پر سبزی بناتے اس کے جواب کے منتظر تھی میں جس ریشنر میں کام کرتی تھی وہاں کھانا کھالے کی آیا کرتا تھا اس نے اپنی آواز پر کابو پاتے ہوئے اچھا کیسا آدمی ہے وہ ان کے سوال پر ایک بار پھر سن رہ گئی مجھے کیا پتا مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں امی نے سر اٹھاکور سے دیکھ دے گا اس سے تمہارے لئے رشتہ بجوایا ہے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر پڑا یہاں تک کیسے پہنچ گیا یہ شخص اور کیوں جب میں وہ بے اختیار خوف زدہ ہوئی امی نے اس کے ہاتھ سے گرتے گلاس کو دیکھا پھر اس کے چہرے پر نظر ڈالی ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید تم اسے جانتی ہو اور تمہاری پسند کی وجہ سے اس سے یہاں اپنا رشتہ بجوایا ہے نہیں میں اسے بس اتنا ہی جانتی ہوں اور پسند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کیسے کر سکتی ہوں اس نے تیزی سے وضاحت کی وہ اسلام قبول کر چکا ہے اب ایمان علی نام ہے اس کا امی نے دیمیل ہے جو میں کہا وہ کچھ دیر ساکت انہیں دیکھتی رہی پھر بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی اس طرح مذہب تبدیل کرنے والوں کا کچھ اعتبار نہیں کیا جا سکتا اب انکار کر دیں امی نے اس کی بات پر ایک مطمن اور گہری سانس لی وہ اگلے کئی دن پریشان رہی میرے گھر والے کیا سوچتے ہوں گے میں لاہور میں کیا کرتی رہی ہوں وہ اپنے بھائیوں کے چہرے پر ملامت اور خبگی تلاشتی رہی مگر ان کے چہرے پہلے کی طرح تھے سن دن بعد اس نے ایک بار پھر انہی لوگوں کو آتے دیکھا پھر جیسے یہ ایک روٹین بن گئی وہ ہفتے میں ایک دو بار ضرور آتے امی کے انکار کے باوجود ان کا اسرار ختم نہیں ہو رہا تھا اس کی بیچانی اور اس طرح اب بڑھتا جا رہا تھا آپ ان سے کہیں وہ ہمارے گھر نہ آئیں ہمیں یہ رشتہ پسند نہیں ہے تو پھر اس طرح بحث کی کیا تک ہے اس دن ان کے جانے کے بعد اس نے اپنی امی سے کہا میں بہت بار ان سے کہہ چکی ہوں مگر وہ لوگ بزد ہیں اس کی امی نے اپنی مجبوری ظاہر کی وہ ان کا موں دیکھتی رہی چند دن بعد رات کو مہین اس کے پاس آیا کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد اس نے کہا میرا دوست سکندر ایمان علی کو بہت اچھی طرح جانتا ہے ان کے دوست سعود ارتضا کا چھوٹا بھائی اس کا دوست ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ایمان بہت اچھا آدمی ہے کچھ رشتاتے ہوئے اس نے بات شروع کی مگر مجھے کسی غیر ملکی کے ساتھ شادی نہیں کرنی آپا اس سے کیا فرق پڑتا ہے وہ مسلمان ہیں بہت اچھی پوسٹ پر ہیں ان کی اپنی فیملی بہت اچھی ہے اور پھر بہت سالوں سے یہاں ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے آپ کی وجہ سے مذہب تبدیل کیا ہے مگر مجھے پھر بھی شادی نہیں کرنی صرف شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کبھی بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتا آپا یہ کوئی بات نہیں ہے میں نے امی سے بھی بات کی ہے وہ بھی امادہ ہو گئی ہے سکندر کہہ رہا تھا کہ سعود کے گھر والے ہر قسم کی گارانٹی دینے کو تیار ہے میں نے ایمان علی کی تصفیر دیکھی ہے وہ مجھے دیکھنے میں بہت اچھے لگے ہیں آپ کو اس سے اچھا پروپوزل نہیں مل سکے گا وہ خاصی بے تقلفی سے بات کر رہا تھا تم اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرو میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تم میری جان چھوڑو وہ یک دم غصے میں آگئی مہین اٹھ کر چلا گیا پھر اگلے کئی ہفتے یہی تماشا ہوتا رہا سعود ارتضاء پتہ نہیں کس کس جاننے والے کے توسط ان پر دباؤ ڈالتا رہا اس کے بھائیوں کے دوست ان کے کچھ محلے دار رشتے دار امی کے کچھ جانے والے لوگ اور وہ پتہ نہیں کہ اس طرح سرنگے بنا رہا تھا چند ہفتے بعد گھر میں اس کے علاوہ سب اس رشتے پر آمادہ تھے صرف وہ تھی جو اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی مجھے کسی غیر ملکی نا مسلم سے شادی نہیں کرنا اور اس شخص سے تو کسی صورت نہیں وہ ہر بات کے جواب میں یہی کہتی میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتی آپ مجھے اس طرح پریشان نہ کریں ورنہ میں چلی جاؤں گی وہ زد چھوک چکی تھی وہ اپنے گھر آنے والی سعود ارتضاء کی بیوی اور ماں کے سامنے جا کر بھی ایک بار انکار کر چکی تھی اس کے بعد وہ لوگ ان کے گھر نہیں آئے مگر پھر بلواستہ طور پر مختلف لوگوں کے ذریعے وہ ان پر دباؤ ڈالنے لگے تھے اسے اس دباؤ اور اسرار سے چڑھ ہونے لگی تھی شاید اس کی یہ زد اسی طرح جاری رہتی اگر اس کی ملاقات ڈاپٹر خوشید سے نہیں ہوتی جس دن وہ اس کے گھر آئے تھے اس دن اس کی امی نے اسے آ کر ان سے ملنے کے لئے کا امید نے سوچا تھا شاید وہ اس کے کسی بھائی کے والد ہیں کیونکہ اس کا بھائی ہی انہیں اپنے گھر لے کر آیا تھا وہ حیران ہوئی کہ امی ان سے کیوں ملوانا چاہتی ہیں اس حیرانی میں وہ ڈرائنگ روم میں چلی گی ڈاپٹر خوشید اس کے کمرے سے داخل ہوتے ہوئے کھڑے ہو گئے اس کو اپنے لئے ان کا کھڑا ہونا کچھ عجیب لگا وہ خاموشی سے کچھ کہے بغیر سلام دعا کے بعد سوفے پر بیٹھ گئی اس کے بھائی نے ڈاپٹر خوشید کے بارے میں کچھ اسے کچھ بتایا تھا وہ خاموشی سے سنتی رہی اسے دلچسپی نہیں تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے پاس کتنی ڈگری اور کتنا علم ہے وہ کتنے ملکوں سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہے یا کتنی زبانیں بول لیتا ہے اس کے گھر آنا اس کے لئے کتنا بڑا عزاز تھا اسے اس سے بھی کوئی غرص نہیں تھی وہ صرف کچھ وقت بیٹھ کر وہاں سے واپس چلی جانا چاہتی تھی آپ کے بھائی نے میری کچھ زیادہ تعریف کر دی میں صرف ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اس کے علاوہ میری اور قابلیت نہیں اس کے بھائی کے خاموش ہونے پر ڈاکٹر خوشید نے کہا وہ اب بھی خاموش رہی یا اب یہ سمجھ لیں کہ ایک اور عزاز ہمیں یہ حاصل ہو گیا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے کوئی ایمان حاصل کرے وہ ان کے اگلے جملے پر ساکت ہو گئی ڈینیل ایڈگر کا ایک اور سپورٹر اس نے تلفی سے سوچا خرب کی اور غصے کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی اب مجھے باہر کی لوگ اکر میری زندگی کے سب زہم فیصلے کے بارے میں مشورے دیں گے اور میرے گھر والے ان کی مدد کریں گے وہ سرد نظروں سے ڈاکٹر خوشید کو دیکھتی رہی امید عالم آپ کا نام بہت خوبصورت ہے آپ اپنے نام سے بڑھ کر خوبصورت ہے اور آپ کی قسمت ان دونوں چیزوں سے بھی زیادہ روشن ہے وہ اب اس سے نرم آواز میں کہہ رہے تھے میری قسمت کتنی روشن ہے کیا میری علاوہ کوئی یہ بات جان سکتا ہے ایک بار پھر اس نے ترخی سے سوچا اس کا بھائی اکترم چائل آنے کے لیے اٹھ کر چلا گیا مجھے ایک بات بتائیں آپ اتنے بڑے سکولر ہیں آپ تو بہت علم رکھتے ہیں دنیا کا بھی دین کا بھی آپ بتائیں صرف شادی شادی کے لیے مذہب تبدیل کرنے والا شخص کتنا قابل اعتوار ہو سکتا ہے اور کوئی مسلمان لڑکی ایسے شخص سے شادی کرنے کا جو اک کیوں کھولے جس کی عقیدے کے باطل ہو جانے کا اسے شک اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ جب آپ جیسے سکولرز مسلمان لڑکیوں کو جا کر اس کام پر مجبور کرنے لگے تو ہدایت اور رہنمائی کیلئے کتنے دروازے کھولے رہ جائیں گے جتنے تل خرچے میں ان سے بات کر سکتی تھی اس نے کی ان کی مسکرہت میں کمی نہیں آئی وہ بڑی خندہ بشانی سے اس کی بات سنتے رہے میں یہاں کسی سکولرز کی طور پر نہیں آیا میں یہاں ایک مسلمان کے طور پر رہا ہوں ایک گوسے مسلمان کو مشبور کرنے کے لیے کہ وہ کسی نام نہاد مسلمان سے شادی کر لے نام نہاد مسلمان سے آپ کی کیا مراد ہے امید بھی بھی اگر ایمان علی نام نہاد مسلمان ہے تو کیا ہم سب نام نہاد مسلمان نہیں ہیں جن کی عمال اور افعال اسلام کے بتائے ہوئے کسی حصول سے مطابقت نہیں رکھتے جن کے ایمان کمزور ہوتے ہیں جو صرف ساری زندگی اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ انہیں پیداشی طور پر مسلمان گھرانے میں پیدا کیا گیا ورنہ اگر دین کے لیے کوئی قربانی دینی پڑے تو مسلمان مسلمانوں کی ان فیرستوں میں خاصی کم تعداد ہو جاتی ہے مگر صرف دعویٰ کرنا پڑے تو ہر مسلمان اپنے علاوہ کسی دوسرے مسلمان کو تسلیم ہی نہیں کرتا وہ اب سنجیدہ ہو چکے تھے میں ان مسلمانوں میں سے نہیں میں نے اپنے دین اور ایمان کے لیے کیا چھوڑا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے میں نے اپنے خواہشوں اور خوابوں کو مار دیا ہے اس لیے میرے افعال اور عمال کے بارے میں بات نہ کریں میرا ایمان کمزور ہوتا تو آج میرے پاس کیا کیا ہو سکتا تھا آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے دین کے لیے میں نے سر پر تانی ہوئی چھتری چھوڑ کر ننگے پاؤں دھوپ میں چلنا قبول کیا ہے مجھے حق ہے میں اپنا معاظنہ دوسرے مسلمانوں سے کروں مجھے حق ہے کہ میں خود کو ان لوگوں سے بہتر سمجھوں جو دھوپ میں چلنے کی بجائے سائے کے لیے ہر چیز کا سودا کر لیتے ہیں وہ ان کی بات پر اس طرح بھڑکے گی اس کا اندازہ نہ ڈاکٹر خرشید کو تھا نہ خود امید کو اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا امید بی بی اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر شہ سے نواز دے گا نہیں بعض چیزوں کے بعد ان سے بڑھ کر اور ان سے بہتر کوئی چیز نہیں ملتی کیونکہ دل کو کوئی چیز بہتر نہیں لگتی ڈاکٹر خرشید نے اس کی آنکھوں میں امرتی نمی اور اسے چھپانے کے لیے جو کے سر کو دیکھا دین کے لیے کوئی سودا خسارے کا سودا نہیں ہوتا اور دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہوتا ہے مگر اس بات پر آپ کو تب تک یقین نہیں آئے گا جب تک متبادل آپ کو مل نہیں جائے گا اور اگر انسان کو کسی متبادل کی خواہش ہی نہ ہو تو وہ سر اچھا کر نہ مانکو کے ساتھ اکھر لہجے میں ان سے پوچھ رہی تھی انسان کی غائشات سے اللہ کو دلچسپی نہیں ہے وہ اس کی تک دیر اپنے مرضی سے بناتا ہے اسے کیا ملنا ہے اور کیا نہیں ملنا اس کا فیصلہ وہ خود کرتا ہے جو چیز آپ کو ملنا ہے آپ اس کی خواہش کریں یا نہ کریں وہ آپ ہی کی ہے وہ کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی مگر جو چیز آپ کو نہیں ملنا وہ کسی کے پاس بھی چلی جائے مگر آپ کے پاس نہیں آئے گی انسان کا مزدہ یہ ہے کہ وہ جانے والی چیز کے ملال میں مبتلا رہتا ہے اور آنے والی چیز کی خوشی اسے مسرور نہیں کرتی میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ نے دین کے لئے کیا چھوڑا میں صرف یہ پوچھوں گا کہ آپ نے کیوں چھوڑا اور یہ سوال اس لئے کروں گا کہ خدا کے لئے کیے جانے والے عمل فخر کی وجہ آپ کو پشتاوہ ہے اور یہ پشتاوہ شر سے بڑھ کر ہوتا ہے یہ انسان کا ہر اچھا عمل بھی طبع کر دیتا ہے خدا کے لئے کیے جانے والے عمل پر شکر اور پھر فخر کرنا چاہئے لیکن اگر آپ کو پشتانا تھا تو پھر آپ یہ قربان ہی نہ دیتی آپ بھی سائے کا انتخاب کر لیتی راستے تو دونوں ہی تھے آپ کے پاس اور کسی نے آپ کو یقین مجبور بھی نہیں کیا ہوگا کم اس کم اللہ نے نہیں اس نے تو اختیار دیا آپ کو کہ انتخاب کا حق استعمال کریں پھر آپ نے اپنے اختیار کو استعمال کیا آپ یہ پشتاوا کیوں میں آپ کے اسلام پر گواہی دینے آیا ہوں نہ آپ کے ایمان کی مصبوطی کا جائزہ لینے یہ دونوں کا میں ایمان علی کے لیے کرنے آیا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ مسلمان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ہمیشہ مسلمان ہی رہے گا بہت کم عورتیں ہوتی ہیں جن کی کوئی اتت خواہش کرتا ہے جس قدر ایمان علی آپ کی کر رہا ہے آپ کی خوشبختی ہے یہ ہے امید بی بی کہ آپ کے لیے ایک ایسا شخصنامین پھیلائے ہوئے ہیں جو کیچڑ کا کمل ہے اور کمل کو صرف کیچڑ میں کھلنے کی وجہ سے پھول کہنا نہیں چھوڑ دیتا لوگ اس کی خوشبو سے بھی متاثر ہوتے ہیں اور اس ان کو بھی تصنیم کرتے ہیں وہ خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھتی رہی میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ انسان کو ہر چیز کا متبادل دے دیتا ہے اور ہر انسان کو دیتا ہے آج ایمان علی آپ کی خواہش کر رہا ہے آپ اسے نہیں ملتی تو کیا ہوگا اللہ اس کے لیے اللہ اس کے لیے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کوئی متبادل پیدا کر دے گا اللہ کو نواز نہ آتا ہے مگر جب کوئی اتنی چاک کرے تو اس کی محبت کو اس طرح رد نہیں کرنا چاہیے آپ ایک ایسے شخص کو رد کر رہی ہیں جس کی زندگی میں صرف ایک عورت آئی ہے اور وہ عورت آپ ہیں وہ آپ کا نام اتنی محبت اور عزت سے لیتا ہے کہ مجھے آپ پر رشک آتا ہے عورت سے محبت بہت مرد کرتے ہیں مگر محبت کے ساتھ ساتھ عزت بہت کم مرد کرتے ہیں وہ تھر رہا گئی اسے کچھ یاد آ گیا اسے لگا وہ زمین کے اندر اتر رہی ہو مجھے لگتا ہے آپ کا کوئی عمل خدا کو بہت پسند آیا جس کی وجہ سے اس نے آپ کو اتنا خوش پخت بنا دیا کہ کوئی شخص آپ کے لئے آپ کا دین اختیار کرنے پر تیار ہو گیا اب آپ سوچئے آپ کا ساتھ اس شخص کو اور کتنی ثابت قدمی اور استقامت دے گا اس کی آنکھوں میں دندلاہٹ آنے لگی ہمارے دین کا امتیاز ہی یہ ہے کہ اس میں کوئی چھوٹ چاہت نہیں ہے نئے اور پرانے مسلم کا کوئی تصور نہیں ہمیں انسار کی طرح ہونا چاہیے آنے والوں کو گلے لگانا چاہیے ان کے عقیدوں اور حسب و نصب کو چھانے پھٹکنے نہیں بیٹھنا چاہیے جو امو سے خود کو مسلمان کہتا ہے وہ مسلمان ہے ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے اس کے امان میں فرق نہیں پڑے گا ہمارے اپنے امان میں فرق پڑ جائے گا اس نے اپنے آستینوں سے چہرہ ساف کیا آپ مقدر پر یقین رکھتی ہیں تو یہ جان لے کہ آپ امان علی کے مقدر میں لکھی گئی ہیں آپ کو کوئی اور نہ پہلے ملنا تھا نہ بعد میں ملے گا آپ کو دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے لفظوں سے موم ہوں یا نہ ہوں مگر امان علی نے آپ کے لئے کوئی ایسی دعا ضرور کی ہے کہ وہ آپ کو پا لے گا اب اس میں کتنا وقت لگے گا یہ خدا چانتا ہے اس نے اپنے چہرے کو دون آتوں سے دھانپ لیا وہ ڈاکٹر خرشید کو نہیں جانتی تھی مگر اس شخص کی زبان میں کچھ ایسا ضرور تھا جو دوسروں کو چونکا دیتا تھا انہیں بے بس کرتا تھا پھر انہیں قائل کر دیتا تھا وہ قائل نہیں ہوئی تھی مگر بے بس ضرور ہو گئی تھی اس رات اس نے اپنی پوری زندگی کو ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے گزرتے دیکھا ہر یاد ہر تصور جہاں زیب پر آ کر ختم ہو گیا تھا کیا میرے لئے کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا ممکن ہے جب میں اپنا ہر خواب کسی دوسرے مد کے حوالے سے دیکھ چکی ہوں میں نے اپنے پوری زندگی کو ایک دوسرے شخص کے حوالے دیکھا ایمان علی کو میں کیا دے پاؤں گی میرے سارے لب سارے حرف سارے جذبے سارے احساسات صرف جہانزیب کے لئے ہیں کسی دوسرے شخص کے لئے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں اس کا دم گھٹنے لگا ڈاپٹر خرشید کہتے ہیں اس نے مجھ سے اتنی محبت کی میرے لئے اتنے دعائیں کی کہ خدا نے مجھے اس کے مقدر میں لیکھ دیا میں نے بھی تو جہانزیب سے بہت محبت کی تھی بہت دعائیں کی تھی پھر اللہ نے اسے میرے مقدر میں کیوں نہیں لکھا ایمان علی تو مجھے ہر ایک سے مانگتا پھر رہا ہے میں نے تو جہانزیب کو صرف اللہ سے مانگا تھا اس کا دم گھٹنے لگا جس شخص کو میں نے چاہا مجھے نہیں ملا تو پھر میں اس شخص کو کیوں ملوں جو مجھے چاہتا ہے مگر مجھے اس شخص سے ایک بار بات کرنی چاہیے مجھے دیکھنا چاہیے کتنی سا داکت ہے اس کے لحظے میں وہ ڈاکٹر خرشید کے گھر اسے ملنے گی وہ جتنی تلخیصے سے بات کر سکتی تھی اس نے کی مگر وہ متزلزل نہیں ہوا اس نے ایمان کو اپنی منگنی کے بارے میں بتایا اس کا خیال تھا شاید وہ اپنے فیصلے پر نظر سانی کرے وہ اب بھی اسی طرح تھا امید کو اس پر غصہ آیا پھر اس سے ایمان پر ترس آیا اس کا دل چاہا اسے کہے اپنے زندگی میں مجھے شامل مت کرو اپنے زندگی پر بات مت کرو کسی ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کے زندگی میں کوئی جانزیب نہ آیا ہو جو تمہاری معبت کا یقین کرے تمہارے جذبوں کی قدر کرے مگر میں وہ لڑکی نہیں ہوں اس نے شرط رکھی تھی کہ وہ ایک سال تک اس سے ملے نہ کوئی رابطہ رکھے اور اسلامی تعلیمات پر کاربند رہے اگر اس سے یہ شرط پوری کر دی تو وہ ایک سال بعد اس سے شادی کر لے گی اس نے سو جا تھا ایک سال تک ایمان علی کی محبت میں کمی ہو جائے گی وہ اس کی نظر سے ہٹ جائے گی تو شاید اس کے جنوب میں بھی کمی ہو جائے شاید وہ ان چیزوں پر غور کرنے لگے جن پر وہ غور کر رہی تھی ایمان علی نے اس کی شرط قبول کر لی تھی ایک سال میں تین سو پینسٹر دن ہوتے ہیں تین سو پینسٹر دن اگر کسی شخص کو دیکھا جائے دیکھا جائے نہ اس سے بات کی جائے نہ اس سے کوئی رابطہ رکھا جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے میں بھی یہی دعا کروں گی کہ ایمان علی کے ساتھ ایسا ہی ہو اس سے اپنے گھر والوں کو اپنے فیصلے کی تلا دیتے ہوئے سوچا تھا وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی اس سے جہاں سے ایک الیوجن کے ساتھ ایمان علی کا ذکر آنے پر وہ موضوع بدل دیتی وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی اور کسی اور کام میں مصروف ہو جاتی ایک سال کے دوران اسے کبھی اس کا خیال نہیں آیا تھا اگر کبھی اس کا خیال آتا بھی تو ایک خوف کی طرح ایک سال کے دوران بھی اس کے ذہن پر وہی ایک چہرہ چھایا رہا جو پچھلے بہت سے سالوں سے اس کے دل و دماغ پر قابض تھا ایک سال کے دوران بھی اس نے اپنے اردگرد لہراتی پرچھائیوں میں جہاں زیب کی پش کو ہی تلاش کیا اپنے اردگرد گونچتی آوازوں میں اس کی آواز ایک سال پورا ہونے کو تھا سب سے زیادہ انتظار امی کو تھا وہ سال ختم ہونے سے چند ہفتے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی تھی امید کو یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی دھاگے کے ساتھ مولک تھی وہ چاہتی تھی ایمان علی مددل ختم ہو جانے کے بعد بھی ان سے دوبارہ رابطہ نہ کرے اس کا خیال تھا وہ رابطہ نہیں کرے گا کیونکہ پورے ایک سال اس نے ایسا نہیں کیا تھا اس کا خیال غلط ثابت ہوا سال ختم ہونے کی اگلے دن اسے کورئر سروس کے ذریعے ایک کارڈ ملا تھا کارڈ ہاتھ میں لیتے ہی اس نے اس کا سانس رکھ کیا تھا رفافہ کی پوشت پر لکھا ہوا تھا ایمان علی کا نام اسے کسی سام کے ڈنگ کی طرح لگا دم سادے کامتے ہاتھوں کے ساتھ اسے کارڈ کھول لیا سال ختم ہو چکا ہے اور ایمان علی اب بھی ایمان علی ہے آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے اس کے ہاتھ سے کارڈ چھوٹ گیا اس کا وعدہ اس کے ایک گلے میں پھندہ بن کر اٹکنے لگا کیا واقعی میں اس شخص کے مقدر میں ہوں تو پھر جہاں زیب آدل اس نے آنکھیں بند کر لیں تین دن کے بعد سادگی سے ایمان علی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا یہ امید کے ضد تھی کہ شادی کی کوئی رسم نہ آدا کی جائے اس کے گھر والوں کے اسٹرار کے باوجود وہ اپنی زد پر قائم رہی نکاح نامہ پر دستخط کرنے کے بعد بھی بہت دیر تک اس کا ہاتھ کامتا رہا ہاں ساری بات تقدیر ہی کی ہوتی اور تقدیر وہ چیز ہے جو ہماری آنکھوں میں ریت بھر دیتی ہے نو سال جب میں نو سال جب بھی میں نے اس کاغذ کو سوچا تھا میری سماؤتوں میں صرف جہاں زیب کا نام ہی مجھتا رہا تھا پچھلے پانس سال سے میں نے یہی سوچا کہ میں زندگی میں کبھی کسی شخص سے شادی نہیں کروں گی میری زندگی میں جہاں زیب نہیں تو کوئی دوسرا بھی نہیں آئے گا اور اب یہاں اس کاغذ پر دستخط کرتے ہوئے میرا کوئی فیصلہ کوئی خواہش شکاوت نہیں بنی آپ نے ٹھیک کہا تھا ڈاکٹر خرشیت میں ایوان علی کے مقدر میں لیگ دی گئی تھی میرے لئے ممکن ہی نہیں تھا میری کوئی تدبیر میری تقدیر کو بدل دیتی مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے گھر میں یہاں میرے کمرے میں ہو یہ دنیا کا سب سے حیرت انگیز واقعہ اور میں کوشش تھیے ہوں کیونکہ یہ حیرت انگیز واقعہ میری زندگی میں ہوا پچھلے ایک سال میں میں نے تمہیں بہت بار اس کمرے میں دیکھا ہے بہت بار اور اب جب تم واقعی یہاں ہو تو میں سمجھ نہیں پا رہا کہ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے مگر جو بھی ہے مجھے اس خواب سے محبت ہے تم میری سول میٹھو امید میری بیوی نہیں مجھے کسی لڑکی سے محبت کا اظہار ہمیشہ بات مشکل لگتا رہا ہے مگر آج تم سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے کوئی دکت نہیں ہو رہی میرے پاس اتنے لفظ ہیں تمہارے لیے کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے سوہ دس بجے اس کا نکاح ہوا تھا آج شام کو وہ اس کے ساتھ لاہور میں موجود تھی سعود ارتزا کی بیوی کچھ دیر پہلے ہی گئی تھی اور اب وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے وہ کورٹن کی ایک ایم پرائیڈر سوٹ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ بچوں جیسے شفاف مسکرات کے ساتھ دیمی لہجے میں اسے بتا رہا تھا کہ اس نے پہلی بار اسے کہاں دیکھا کتنا عرصہ وہ اس کے لئے وہاں جاتا رہا کہ اس طرح وہ ہاسٹل تک اس کا تاکب کرتا رہا وہ بے حقیمی کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہی پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے محبت تو جہاں زیب نے بھی مجھ سے کی تھی اور ایسی ہی محبت کی تھی نو سال وہ محبت کرتا رہا تھا پھر سب کچھ بھک سے اڑ گیا یہ شخص چاہتا ہے میں اس کی ایک ڈیڑھ سال کی محبت پر ایمان لے آؤں وہ اس کے آنسوں سے پریشان ہوا تھا وہ ان کی وجہ جانا چاہتا تھا اس سے وجہ بتائی تھی اس نے کہا اس نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لفظ اسے جھوٹے لگتے ہیں اسے ایمان کی باتوں پر یقین نہیں آتا وہ بہت دیر خاموش بیٹھا اس کا چہرہ دیکھتا رہا تمہارا یقین نہ کرنا میری محبت کو کم نہیں کر سکتا نہ ہی میرے لفظوں کو جھوٹا کر سکتا ہے بہت دیر بعد اس نے کہا تھا ایمان علی کی زندگی میں آنے ایمان علی اس کے زندگی میں آنے والا جیب ترین مرد تھا اسے حیرت ہوتی کیا کوئی مرد انا کے بغیر ہو سکتا ہے اور ایمان علی ایک ایسا ہی مرد تھا وہ کمگور ریزرف تھا اس کا اندازہ اسے شادی کے چند دن میں ہی ہو گیا تھا اسے ایمان کی سرگرمیوں اور مصروفت پر حیرت ہوتی گھر آفیس جیم اور پھر گھر شادی کے تیسرے چوتھے دن اس نے اپنی مصروفت بتائی تھی تو امید تو امید نے مسکرا کر کہا تھا تم خاصے مطمئن اور خوشتے اپنی زندگی سے یہ شادی کہاں سے آگئے اچھا نہیں تھا کہ تم یوں ہی رہتے آزاد ہاں اچھا ہوتا اگر میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا تب شاید میرا اتمنان ہمیشہ ایسے ہی برقرار رہتا اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا تھا وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی وہ کھانا کھا رہا تھا اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو تمہیں کیا فرق پڑے گا ایمان وہ کھانا کھاتے کھاتے رک گیا میرے پاس ایسے کسی سوال کا جواب نہیں ہے جو ممکن نہ ہو دنیا میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے ہوتا ہوگا مگر یہ نہیں اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تم مجھے چھوڑ کر اس وقت جاؤ گی جب میں تمہیں کوئی تکلیف دوں گا مگر میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا اس لیے تمہارے چھوڑ جانے کا سوادی بیدا نہیں ہوتا اسے بے اختیار کوئی اور یاد آگیا وہ ڈانی ٹیبل سے اٹھ گئی وہ اس کے ساتھ خوش نہیں تھی تو ناخوش بھی نہیں تھی مگر ایمان علی کے وجود نے جہاں زیب آدل کے الیوجن کو ختم نہیں کیا تھا ایمان علی ہر لحاظ سے جہاں زیب سے بہتر تھا مگر وہ جہاں زیب نہیں تھا وہ امید سے محبت کا اظہار کرتا اور اسے جہاں زیب یاد آنے لگتا اس کے لیے جی کی نرمی اس کی مسکرات اس کی ہر بات اسے جہاں زیب کی یاد دلاتی وہ سوچتی اگر میں ایمان علی کے ساتھ نہیں جہاں زیب کے ساتھ ہوتی تو تو کیا ہوتا کیا زندگی یک دم خوبصورت اور دنیا مکمل نہ ہو جاتی ایمان علی کی محبت اور خلوص جہاں زیب کا متبادل نہیں ہو سکتا شادی کے ایک ہفتے کے بعد وہ اسے اپنے والدین سے ملوانے جرمنی لے گیا وہ اس کے والدین سے دو تین بار فون پر بات کر چکی تھی وہ اس بات کا بھی اندازہ لگا چکی تھی کہ ایمان اپنی ماں کے ساتھ بہت اٹیش تھا اور اس کی بات اور خیالات پر اس کی ماں کے نظریات کی گہری چھاپ تھی اسے پھر بھی اس بات پر حیرت تھی کہ ماں سے اتنا متاثر ہونے کے باوجود اس نے کرسچن ہونے کی کوشش کیوں نہیں کی بقاعدہ طور پر کسی بھی مذہب کو اختار کرنے کی کرنے سے اس طرح اجتناب کیوں کیا سبل سے مل کر اسے خوشی ہوئی تھی وہ واقعی بہت مختلف قسم کی عورت تھی اس نے مغربی عورت کے بارے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ اس کے برعکس تھا مجھے اب تک یہ کی نہیں آرہا کہ ڈینیل نے شادی کر لیا اور تم واقعی اس کی بیوی ہو جرمنی پہنچنے کے دوسرے دینے اس نے تو پہرکل دنچ کرتے ہو امید سے کہا یہ تو اب شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا مگر میں خوش ہوں کہ اسے بلاکر ویسی بیوی مل گی جیسی یہ چاہتا تھا یہ کیسی بیوی چاہتا تھا امید نے ایمان کو دیکھتے ہو دلچسپی سے پوچھا ایسی لڑکی جس کا کبھی کوئی بارفر نہ رہا جو بہت مشرقی ہو بلکہ تنگ نظر اور قدامت پرست یقیناً تم ایسے ہی کسی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوگی جہاں آدمیوں سے زیادہ میل جول نہیں ہوتا ہوگا مگر پھر دینے سے تمہاری ملاقات کیسے ہو گئی اور شادی عجیب بات ہے نا امید کے چہرے کی مسکرات یکدم غائب ہو گئی نہیں ممی امید ایک ریسٹرنٹ میں کام کرتی تھی میں نے اسے پہلی بار وہیں دیکھا تھا وہ مدم آواز میں مسکراتے میں ماں کو بتا رہا تھا امید نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور تمہیں اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہوا کہ یہ اس طرح کی جاب کر رہی ہے ممی آپ میرے بارے میں کچھ زیادہ ہی غلط سوچنے لگی ہیں میں اتنا قدامت پرست بھی نہیں ہوں اس نے ماں کی بات پر کچھ جھیم کر امید کو دیکھا جو بے تاثر چہرے کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھی کیوں امید کیا تمہارا کوئی بارفرن نہیں رہا سیبل نے بڑی بے تکلفی کے ساتھ امید سے پوچھا امید کے چہرے کا رنگ بدل گیا ممی پلیز ایمان نے برک رفتاری سے احتجاج کیا ارے اس میں ایسی کیا بات ہے سیبل نے کچھ حیرانی سے کہا نہیں آپ اس بات کو چھوڑے آپ یہ بتائیں کہ یہ مشلی آپ نے کیسے بنائی ہے مجھے پہلے تو کبھی آپ نے اس طرح کی ڈش نہیں کھلائی وہ بڑی مہارت سے موضوع بدل گیا تم جانتے تھے کہ میری منگنی ہوئی تھی یہ بھی جانتے ہو کہ آج تک جہاں زیب کو بلانے میں میں کامیاب نہیں ہوئی پھر بھی مجھ سے شادی تمہاری ممی کہہ رہی تھی کہ تمہیں ایسی پڑھٹ چاہتے تھے جس کا کوئی بائی فرنڈ نہ ہو پھر تمہیں اس بات پر اعتراض کیوں نہیں ہوا کہ میرا ایک مگیت ہے تھا جس سے میں بہت محبت کرتی ہوں اس رات ابید نے سونے سے پہلے ایمان سے بات کرتے اسے جتلایا تھا وہ تمہارا بائی فرنڈ نہیں تھا اس نے جیسے بحث شروع کرنے سے گریز کیا وہ میرے لئے کسی بائی فرنڈ سے بڑھ کر تھا اس نے بڑی بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا ایمان کی چہرے کا رنگ بدل گیا کچھ کہے بغیر اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے ٹیبل لیمپ آف کر دیا میں تم سے پوچھ رہی ہوں تمہیں مجھ پر اعتراض کیوں نہیں ہوا امید نے جھٹائی سے اپنی بات دوہرائی مجھے نید آ رہی ہے امید اپنی آنکھوں کو بازو سے ہٹ رکھتے ہو اس نے بیتاسک لہجے میں جواب دیا وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی پھر اس نے بھی ٹیبل لیمپ آف کر دیا نائٹ پولپ کی مدن بروشنی میں وہ بہت دیر تک کمرے کی چھت کو گھورتی رہی اس شخص کی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں وہ لڑکی آئے جس سے پہلے اس نے کسی سے محبت نہ کی اور اس کی زندگی میں میں آئی امید آلم جس کی زندگی میں جہاں زیب آدل کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں اس سے بے اختیار ایمان پر ترس آیا کیا یہ شخص اس طرح کے سلوک کا مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ کرتی ہوں کیا اسے تکلیف نہیں ہوتے جب میں جہاں زیب کا نام اس طرح اس کے سامنے لیتی اور میں میں یہ سب کیوں کرتی ہوں جب میں اس سے شادی کر چکی ہوں اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں اس شخص کے ساتھ جو میری ارخوائش پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے جس نے اپنی زندگی بہت دیانہ داری سے گزارنے کی کوشش کی تھی پھر میں یہ بات تسلیم کیوں نہیں کر لیتی کہ اب میرے پاس اس شخص کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے یہ شخص اتنے قدم مستحق ہے کہ میں اس کے جذبوں کی قدر کروں اس طرح اسے تکلیف پہنچا کر میں کون سے جذبے کی تسکین چاہتی ہوں وہ پتہ نہیں کس رو میں آگر سوچ رہی تھی ذہنی اب طریقے جس طویل دور سے وہ گزر رہی تھی وہ چند لمحوں کے لئے جیسے ختم ہو گیا تھا چند لمحوں کے لئے اس نے اپنے اندر کین سکون اور ٹھہراو محسوس کیا بہت نرمی سے اس نے ایمان کی آنکھوں سے اس کا بال ہٹاتے ہوئے کہا کیا واقعی سو گئے ہو میں کوشش کر رہا ہوں ایمان نے آنکھیں کھول کر اندھیرے میں اسے دیکھنے کی کوشش کی بال بدلنے کے لئے آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ اب اتمنہ سے اس کے کندے پر سر ٹکائے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی ایمان نے بہت حیرت سے اپنے کندے پر ٹکئے ہوئے اس کے سر کو دیکھا پھر اس کی نظر اپنے سینے پر دھرے اس کے ہاتھ پر گئی وہ آنکھیں بند کیے پر سکون انداز میں سونے کی کوشش کر رہی تھی وہ بے اختیار مسکرا دیا اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اس نے خود بھی آنکھیں بند کر لی اگلے کچھ دن اس سے پوری طرح جانسے بادل کو اپنے ذہن سے چھٹکنے کی کوشش کی وہ ایمان کے ساتھ اس کے مختلف فیملی ممبرز کے ہاں دعوتوں میں شرکت کرتی رہی ہر جگہ اسے ایمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا رہا اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے عادات کی وجہ سے اپنے خاندان میں خاصا پسند کیا جاتا تھا اور یہ پسندیدگی صرف اس لیے نہیں اس لیے ہی نہیں بلکہ سیبل اور پیٹر کے لیے بھی تھی وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی وہ ہاتھ پکڑ کر سڑکوں پر چلتے ہو اس کی باتوں پر ہنستے اس کے ساتھ باتیں کرتے ہو اس نے ہر بار جہاں زیب کے الیوزن سے فرار ہنستی کرنے کی کوشش کی جرمنی میں قیام کے دوران اس نے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کی سیڈی پر دوبارہ چڑھنے اور قدم جمانے کی کوشش کی مگر وہ ایک بار پھر گری جرمنی سے واپس آنے سے دو دن پہلے وہ ایمان کے ساتھ کچھ شاپنگ کرنے گئی وہاں سٹور پر شاپنگ کر دی اس نے اچانک ایمان کو وہاں نہیں پایا مطلعشی نظروں کے ساتھ اس نے سٹور کیا اور اسے میں اسے ڈونڈے کی کوشش کی مگر وہ وہاں نہیں تھا وہ کچھ پریشان روکے کاؤنٹر پر آئی آپ کے ساتھ جو آئے تھے وہ اپنے سٹورٹس کی پیمٹ کر کے جا چکی ہیں کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کی باس ان کے اس کے پیرو کے لیچے سے زمین نکل گی کیا مطلب وہ کہاں جا سکتے ہیں وہ شوہر ہے میرا اور تو پھر آپ انتظار کریں شاید وہ کسی ضروری کام سے باہر گئے ہوں اس لڑکی نے اپنی ٹوٹی پوٹی انگریزی میں اسے سنجھایا وہ کچھ کہے بغیر سٹور کے دروازے پر جا کر کھڑی ہوگی شاپنگ مال سے گزرتے ہوئے لوگوں کی بھیر میں وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اس کی بیچینی اور اس طرح آپ میں اضافہ ہو رہا تھا اس طرح مجھے چھوڑ کر وہ کیسے جا سکتا ہے اس کے ہاتھ اب کامتیں لگے اس کے گھر کا ایڈرس یاد کرنے کی کوشش کی وہ اسی خوف کی گریفت میں پایا جس نے پانچ سال پہلے اس رات اپنی گریفت میں لیا تھا جب جانزیب کے جانے کے بعد وہ گیٹ پر آئی تھی اسے اپنا آپ ایک بار پھر کسی اندھے کون کی تہمیں محسوس ہونے لگا کیا ایمان مجھے جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا مگر کیوں اور اس طرح وہ خدایہ اس کے دماغ میں سنسنا ہٹ ہونے لگی اور اگر وہ بھی مجھے جانزیب کی طرح چھوڑ گیا تو میں کیا کروں گی یا اس طرح ہاں خالی ہات مگر میں نے ایمان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ یوں کرے گا میں اس کی بیوی ہوں کوئی بیوی کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا مگر شاید وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہو جانزیب بھی تو چلا گیا تھا وہ بے اختیار سٹور سے باہر نکل آئی پاگلوں کی طرح لوگوں کی بھیڑ کارتے ہوئے کیکچہرے کو دیکھ رہی تھی اپنے آگے چلتا ہوا ہر شخص اسے ایمان لگ رہا تھا اسے اندازہ نہیں ہو سکا کہ وہ شاپنگ مالکے کیسے میں پہنچ چکی وہ صرف یہ جانتی تھی کہ وہ اسے نہیں ملا تھا اس کا ذہن بلکل ماؤف ہو رہا تھا اپنے پاس گزرتی ہوئی ایک عورت کو رو کر اس نے انگلیش میں اپنا مستہ بتایا اس عورت کی بجائے اس کے ساتھ چلنے والے ایک آدمی نے اسے پبلک ایڈرس سسٹم پر ایمان کو متوجہ کرنے کے لئے کہا وہ انتظامے کے آفس کا رستہ نہیں جانتی تھی وہ شخص اور اس کی ساتھی عورت اسے وہاں تک چھوڑ گئے آفس میں موجود ایک لڑکی اور دو آدمیوں نے بڑی ہمدردی سے اس کی بات سنی پھر بڑے معمول کے انداز میں اسے تسلی دینے کے بعد پبلک ایڈرس سسٹم پر ایمان علی کا نام دورانے لگے وہ زد چہرے کے ساتھ ان لوگوں کو دیکھتی رہی یہاں اکثر لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ ایسی پریشانے کی بات نہیں اعلان کرنے کے دنان اس لڑکی نے شاید اس کے فکر چہرے کو دیکھتی ہوئے اسے تسلی دی وہ بتاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی وہ جانتی تھی یہاں وہی لوگ ایک دوسرے کو دھون لیتے ہیں جو دھوننے کی کوشش کرتے ہوں گی اور اگر کوئی جان بوچھ کر کسی کو لڑکی ایک بار پھر ایمان کے نام پیغام دے رہی تھی اسے اپنا پورا وجود بہت سرد محسوس ہو رہا تھا اس کے بعد اب آگے مجھے کیا کرنا ہے یہاں سے پاکستان امبیسی فون کرونے بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا ہے پھر وہ سے دھوننے کی کوشش کریں گے اور دھوننے کے بعد بھی کیا ہوگا اس نے میرے ساتھ اپنی شادی سے انکار کر دیا یا اس نے کہا کہ وہ مجھے رکھنا نہیں چاہتا تو کیا ہوگا میں واپس کیسے جاؤں گی اتنی بیزدی کے ساتھ اسے اپنا پورا وجود کسی آکٹوپرس کی گریفت میں محسوس ہو رہا تھا پہلے جہاں سے اب ایمان میں نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ مجھے اس طرح سزا مل رہی ہے آخر میں نے اس شخص سے کیوں شادی کی مجھے شادی نہیں کرنی چاہیی تھی ڈاکٹر خرشید وہ غلط کہتے تھے وہ بھی اس شخص سے دھوکہ کھا گئے اسے اپنا جسم پتھر کی طرح بھاری لگنے لگا اعلان کرتے ہوئے پانچ منٹ گزر چکے تھے وہ نہیں آیا تھا لڑکی نے اب اعلان کرنا بند کر دیا آپ اب گھر چلی جائیں ہو سکتے ہیں وہ یہاں سے جا چکے ہوں اس لڑکی نے کہا وہ گمسم اس کا چہرہ دیکھتی رہی وہ اس لڑکی کو بتا نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تب ہی تب ہی کوئی ایک چھٹکے سے دروازہ کھل کر اندر آیا تھا اور امید کا دماغ بھاک سے اڑ گیا اس کا دل چاہا تھا وہ ایمان کو اتنا مارے اور وہ اتنی برہ طرح مارے کہ وہ بے اختیار اس کی طرف آیا تھا وہ نہیں جانتی تھی اسے یک دم کیا ہوا وہ بس اس پر چلانے لگی تھی پھر اسے بے تہاشہ رونا آیا ایمان فک چہرے کے ساتھ اسے روتا دیکھتا رہا بہت دیر وہ اسے معذرت کرتا رہا مگر وہ اس کے ساتھ جانے کو تیار نہ تھی مجھے اب تمہارے ساتھ نہیں جانا پاکستان جانا ہے مجھے اپنا پیسپورٹ چاہیے وہ روتے ہوئے اس ریپی کی بات کہہ رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے رونے سے اسی چھوا یا اس کی باتوں سے مگر بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہنے کے بعد وہ یک دم چل آیا تھا میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں کہ تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا میں تمہارا شہر ہوں اسے یقین نہیں آیا کہ یہ لفظ ایمان نے اس سے کہے تھے کیا یہ شخص اب مجھے جہاں سے اب کے حوالے سے تنس کا شکار بنائے گا وہ یا اکتم رونا بھول گئی اب چلے ہیں وہ اسی طرح بلند آواز میں چلایا کچھ کہے بغیر اس کے آگے چلتے ہوئے وہ کمرے سے باہر آگئی میں اپنے ایک کزن کو دیکھ کر شعاف سے نکلا تھا چند منٹ لگے مجھے اس سے باتیں کر دے اور تم وہاں سے غائب ہو گئی میں مانتا ہوں مجھے وہاں سے اس طرح تمہیں بتائے بغیر نہیں جانا چاہیے تھا مگر تمہیں بھی وہی رکھ کر میرے انتظار کرنا چاہیے تھا تمہیں اندازہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے میں کتنا پریشان ہوا ہوں اور اب بچوں کی طرح تم نے چیخ و پکار شروع کر دی میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا وہ بھی اس طرح اس کے ساتھ چلتے ہوئے اب وہ وضاحتیں دے رہا تھا مگر وہ اس کی کسی بات کو سن نہیں پا رہی تھی اس کے ذہن پر اب بھی کچھ دیر پہلے کا جملہ زوار تھا یہ شخص کون ہوتا ہے مجھے جتانے والا کہ میرا منگیتر مجھے چھوڑ کر چلا گیا آخر اسے یہ بات کہنے کا حق کیا پہنچتا ہے اس کی وضاحتیں صرف وہی نہیں گھر آ کر بھی جاری رہی تھی اور شاید اس کی خاموش اس رات بہت دنوں بعد ایک بار پھر وہ جہاں زیب کے الیوجن کا شکار ہوئی تھی اسے وہ بے تہاشر یاد آیا ایمان علی کبھی بھی جہاں زیب نہیں بن سکتا رات تین بجے تک جاگتے رہنے پر اس نے بیٹھ کے دوسرے کونوں میں گہری نیند سوئے ہوئے ایمان علی کو دیکھ کر اپنے گیلے چہرے کو ساف کرتے ہوئے سوچا الیوجن کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا تھا جرمنی سے واپس آنے کے بعد وہ ایک ہفتے کے لئے راولپنڈی رہی ایمان اس دوران اسے باقائدگی سے فون کرتا رہا یہاں آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے زندگیرمز تک بل اب کیسے تک ایمان سے وابستہ ہو چکا تھا وہ کسی طور بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی تھی گھر میں ہر ایک ہی زبان پر ایمان کا ذکر تھا امید کی کوئی بات ایمان کی حوالے کے بغیر نہیں کی جاتی تھی اس کی امی اس کے بھائی اس کی بہن اسے ان کی باتیں سن کر احساس ہوتا کہ ایمان اس گھر اور اس کی زندگی میں کلے کتنے امیت اختیار کر چکا ہے اور میں کتنے دیر تک اسے ناراض رہ کر زندگی گزار سکتی اس نے بے بسی میں سوچا ایک ہفتے کے بعد وہ اسے لینے آیا اور وہ خموشی کے ساتھ بلکل نامت علیقے سے کسی خبگی کا اظہار کیے وغیر اس کے ساتھ چلی آئی ایمان آفیس روائن کر چکا تھا آفیس سے آنے کے بعد وہ باقائدگی سے رات کو ڈاٹر کشید کے پاس جایا کرتا تھا امیت کو حیرانی ہوتی کہ وہ ان کے پاس کس لیے جاتا تھا اور پھر اس طرح باقائدگی سے ان دونوں کے تعلقات آہستہ آہستہ بھی اچھے ہو گئے تھے مگر جہاں زیب کا الیوزنز ابھی بھی اس کی زندگی سے عوجل نہیں ہوا تھا میرا بچہ اس نے ڈاکٹر کی بات سن کے بے یقینی سے کہا تھا اور پھر گھر آنے تک وہ اسی بے یقینی کا شکار رہی تھی اور یہ کیا فیت اگلے کئی دن تک رہی مگر ایمان کر رہتی عمل بہت مختلف تھا وہ بہت خوش تھا اس نے جنبنی پون کر کے اپنے والدین کو بھی اس بارے میں بتا دیا تھا غیر محسوس طور پر ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا اب ان کے پاس بات کرنے کے لئے صرف ایک ہی موضوع تھا باقی ہر چیز جیسے یہ اقدم پس منظر میں چلی گئی تھی حتیٰ کہ جہاں سے بس ساڑھے پانچ سال بعد پہلی بار اس نے خوشی کو محسوس کیا تھا پہلی بار اس نے دنیا کو ایک بار پھر سے رنگین ہوتے دیکھا میں ایمان اور اپنے بچی کے ساتھ بہت خوش رہ سکتی ہوں شاید میں سب خوش بھول جاؤں گی اپنا وہ ماضی جس سے میں آنچ تک چاند نہیں چھڑا سکی جو ایک حوال لانک بود کی صورت میں میرے تاقب میں رہتا ہے اسے بار زفاہ ہاں سے آتی ہے واقعی ایمان مجھے کہاں چھوڑ سکتا تھا اور اب تو شاید کبھی بھی نہیں اور میں میں ہر وقت اسے بے یقین سے دوچار رہتی تھی کہ وہ مجھے چھوڑ سکتا ہے میرے سارے خدشات کتے بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں وہ اپنی ہر پرانی سوچ اسے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی اپنا گھر ایمان ایمان کے لیے کام کرنا اس کے آفس چلے جانے کے بعد دن میں دو تین بار فون پر اسے بات کرنا رات کو اس کے ساتھ ڈرائیو پر جاتے ہوئے مستقبل کے بارے میں منصوبے بنانا زندگی جیسے اس کے لیے نئے سیرے سے شروع ہوئی تھی اور وہاں دور دور تک کسی جہنزے بادل کا سایا نہیں تھا اور شاید یہ اس کی بھول تھی اس رات پر ایمان کے ساتھ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئی کھانا کھانے کے بعد واپس آتے ہوئے ہوٹل کی انٹرس پر اس نے جس شخص کو دیکھا تھا اس نے اس کے وجود نے اسے منجمت کر دیا تھا وہ ہر چیرے کو فراموش کر سکتی تھی مگر اس چیرے کو نہیں اسے لگا وہ ایک بار پھر کسی الیوجن کے حصار میں تھی اس بار کچھ بھی الیوجن نہیں تھا وہ ایک لڑکی کے ساتھ ہنستا ہوا سیریاں چڑھتے ہوئے اس کی طرف آ رہا تھا پھر جہانزید نے بھی اسے دیکھی گئے تھا جن لمحہ کے لئے اس کے پاؤں بھی ساکت ہوئے پھر وہ تیزی سے اس کے پاس سے گزر گیا امید کا دل چاہا وہ بھاگ کے اس کے پیچھے سلی جائے اس لڑکی کو اس کے پہلو سے ہچا کر خود اس کی جگہ لے لے وہ نہیں جانتی تھی ایمان اس وقت کے نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا وہ ساڑھے پانچ سال پہلے کہ اس جنگل میں ایک بار پھر پہنچ گئے جہانزید کے علاوہ دنیا میں اب بھی کچھ نہیں تھا اس کے ہاتھ اب بھی خالی تھے زندگی اب بھی ایک کشکول تھی وہ ہال میں کہیں گم ہو چکا تھا اسے نظر نہیں آ رہا تھا اسے ایک دم اپنے کندر پر ہلکا سا دباو محسوس ہوا وہ جیسے ایک دم اپنے حال میں لوٹ آئی تھی گردر مور پر اس نے ایمان کو دیکھا اس کے کندے پر اس کا ہاتھ تھا جہانزید اس نے ایمان کے موسے صرف ایک لفت سنا ہوٹل کے بند دروازے کو دیکھتے ہو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا ایمان یک دم کچھ کہے بغیر سیڑھیاں ہوتا گیا اس نے بے چینی سے سجھاتے دیکھا اور اسے احساس ہو گئے کہ ایمان کو کیا ہوا ہے ہوٹل کے دروازے سے نظر آنے والے لوگوں کی چہر پہل پر آخری نظر ڈالتے ہو اس کے پیچھے سیڑھیاں ہوتا گئی ایمان گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا وہ امید کے بیٹھتے اس نے گاڑی چلا دی وہ بہت مہتاف ڈرائیونگ کرتا تھا پہلی بار وہ اسے اتنی ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی تین جگہ اس نے سگنل دھوڑا دوبارہ اس نے دو بار اس نے غلط ٹرن لیا دو بار اس نے غلط طرح سے اوورٹیک کی اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر اس کی ہر حرکت سے اس کا استراب ظاہر ہو رہا تھا امید کو احساس ہو رہا تھا اس طرح بے اختیار ہو کر اس نے کتی بڑی دلتی کی تھی میں گھر جا کر اسے معذرت کروں گی کوئی بہانہ بنا دوں گی اس نے خود کو تسلید دینے کی کوشش کی گھر پہنچ کر اس نے اس سے بات کرنے کی کوشش پوری طرح ناکام رہی تھی وہ اس کا ہاتھ چھٹے کر کوئی معذرت سنے بغیر سٹری میں چلا گیا وہ پریشانی کے عالم میں بیٹروم میں بیٹھ گی بہت عرصے بعد اس نے خود کو اس طرح بے بس محسوس کیا تھا وہ امید سے محبت نہیں کرتی تھی مگر اس کے باوجود وہ اس سے معذرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کا شوہر تھا اس کے بچے کا باپ تھا وہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو اسٹیج پر ختم نہیں کرنا چاہتی تھی وہ ختم کر ہی نہیں سکتی تھی بہت دیر باغ اٹھ کر سٹری میں گئی ایمان کمپیوٹر پر اپنے کام میں مصروف تھا وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا ایک بار پھر اس نے ایمان سے معذرت دینے کی کوشش کی مگر وہ یک دم بھڑک اٹھا جب تم یہ جانتی ہو کہ تم ایک غلط کام کر رہی ہو تو کیوں کر رہی ہو ایک ایسے شخص کے لیے جس نے نو سال تمہیں اپنی منگیتر رکھنے کے بعد بھی تم سے شادی نہیں کی اس کے لیے کیوں پریشان ہو تم جو شخص تم سے محبت نہیں کرتا اس کے پیچھے کیوں بھاگتی ہو جس شخص نے تمہیں دھوکہ دیا اس نے مشتعل ہو کر ایمان کی بات کٹی اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا میں نے اسے دھوکہ دیا اس نے مجھے نہیں چھوڑا میں نے اسے چھوڑا وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اتنے عشتال میں تھی کہ روکے بغیر وہ اسے سب کچھ بتاتی گئی جہاں زید سے زیادہ کسی شخص کے احسان نہیں ہے مجھ پر لیکن اس کی جو قیمت وہ چاہتا تھا اولا سال میرے کانوں میں اتنی نصیحتیں ٹھونسنی تھی کہ میں کچھ اور سننے کے قابل ہی نہیں رہی تم جو آیات سناتے ہو مجھے میرے لئے کوئی نئی بات نہیں جب تم آزمائش میں پڑھو گے تب تمہیں حساس ہوگا کہ مریلیچی کسی تیز تھار خنجر سے کم نہیں ہوتی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہر خوشی کو آگ لگائی ہے اس واقعے کے بعد چار سال میں نے کیسے گزارے ہیں مجھے یاد نہیں میں نے کیا کھایا کیا پہنا کہاں گئی مجھے کچھ یاد نہیں مجھے صرف اتنا یاد ہے میرے ہر طرف جہاں زیب تھا اس کے علاوہ مجھے کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا تھا اس کی آواز کے علاوہ مجھے کوئی دوسری آواز سنائی نہیں دیتی تھی چار سال مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کیا کیوں کیا ٹھیک کیا یا غلط میں نے اپنا ہر خواب اس شخص کے حوالے سے دیکھا اور پھر وہ میری زندگی سے نکل گیا مجھے اس شخص سے کتنی محبت ہے تو مجھے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے مگر پھر بھی میں نے اس کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ مجھ سے کلت کام کروانا چاہتا تھا مگر مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی مجھے اس سے کبھی بھی نفرت نہیں ہو سکتی وہ روتے ہوئے اسے سب کچھ بتاتی رہی وہ اب اس کے آنسو پونچ رہا تھا اسے تسلی دے رہا تھا اس کے ساتھ ہی یہاں میں اس کے پہلے پارٹ کا اقتتام کرتی ہوں یہ بہت زیادہ لمبا نہیں اس کے پارٹ سوں گے انشاءاللہ دو یا تین پارٹ میں میں اس کہانی کو سمیٹ دوں گی تو جنہوں نے فرمائش کی تھی یا جن کو مہرہ احمد کے نوبل پرسند ہے کانڈی وہ اپنے اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں کہ آپ کو اب تک یہ کہانی کیسی اچھی لگی کل انشاءاللہ اس کا میں سیکنڈ پارٹ اپلوڈ کروں گی یا شاید ایک دن کے وقفے کے ساتھ میرا خیال ہے ایک دن کے وقفہ زیادہ بہتر ہے اگر تو ریکارڈنگ ہو گئی تو انشاءاللہ میں پھر اپلوڈ کر دوں گی اگر نہ ہوئی تو مجھے ایک دن کا ٹائم ضرور دیجئے گا اس دوران میں کوئی اور نوبل شورٹ نوبل اپلوڈ کر دوں گی کیونکہ یہ کم از کم دو گھنٹے کی ریکارڈنگ ہوئی ہے تو ایک پارٹ دو گھنٹے کا بنے گا یعنی کہ یہ چھے سے ساڑھے چھے گھنٹے کا کمپلیٹ نوبل ہوگا جو کہ تین پارٹس میں ہوگا تو کل تک کے لئے پھر مجھے اجازت دیں کل اگر میں ریکارڈنگ کر سکی تو میں اپلوڈ کر دوں گی اس کا سیکنڈ پارٹ نہیں تو پھر انشاءاللہ پرسوں کو اور کل کے لئے پھر کوئی اور شورٹ نوبل انشاءاللہ چھٹی نہیں ہوگی لیکن کوئی نہ کوئی نوبل ضرور آئے گا تو چلیے مجھے اجازت دیجئے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے آپ کو یہ نوبل کیسا لگا مجھے تو ہمیں یاد رکھیں کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ